بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہ حمد صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ حمد صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے اللہ حمد صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ حمد صلی اللہ سیدنا و آلاء سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین و آلاء آلہ و ساکھ بے ہی و بارک و سلم آنکھیں سونے نوں ہوایے نیم جے تیرا گزر ہوئے آنکھیں سونے نوں ہوایے نیم جے تیرا گزر ہوئے میں مر کے 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 تیرے ناام دوار دیوان جنہی میری عمر ہوئے دیوانوں بیٹھ رہو میں فلنوں سجا کے تے میں فلنوں سجا کے تے یقین ہے آقا دا اے تو بھی گزر ہونا یقین ہے آقا دا اے تو بھی گزر ہونا آنکھیں سونے نوں ہوایا نی جے تیرا گزر ہووے اور کیوں دل وچ خوف ہووے ماں ساوی مہا شردہ ماں ساوی مہا شردہ نیوہ موسیقی موسیقی جے تیری نظروں میں موسیقی سید افتاب حسین شاہ صاحب ہماری اس محفل کی اشبوع بنے ہیں اب میں اگلی نات کے لیے اور محتصر سے وقت کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں جناب محمد عرفان رضا صاحب آئے اور محتصر سے وقت میں اپنی حاضری کو قبول فرمائے اور ان کیامہ سے پہلے نعرہ لگائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ گوسیا تاجدارے ختم نبوت تاجدارے ختم نبوت تاجدارے ختم نبوت تاجدارے ختم نبوت نعرہ حیدری درود باک ساری مل کے پر یہ سللاہ پر حلی کا یا ریسول اللہ و السلما علی کا یا حبیب اللہ کالیا ظلفاں والا دو کے دیلا دا سہارا کالیا ظلفاں والا دو کے دیلا دا سہارا کس میں ہوں دادی میں سب نالو پیارا کس میں ہوں دادی میں سب نالو پیارا کالیا ظلفاں والا دو کے دیلا دا سہارا کالیا ظلفاں والا دو کے دیلا دا سہارا کس میں ہوں دادی میں سب نالو پیارا کس میں ہوں دادی میں سب نالو پیارا دساں کی میں مصطفیٰ دی کڑی سونی شانے دساں کی میں مصطفیٰ دی کڑی سونی شانے آپ دی تاری فمچ سارا ایک قرآن پڑھ کے تووے خجرہ مرضی سے پارا پڑھ کے تووے خجرہ مرضی سے پارا کس میں ہوں دادی میں سب نالو پیارا کس میں ہوں دادی میں سب نالو پیارا سلالہ علیہ کا یا رسول اللہ وزلم علیہ کا یا حبیب اللہ یہ نات شرم میرے ساتھ مل کے پڑے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے تو زندہ ہے لا تو زندہ ہے دا ہے والا تو زن 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 دا ہے والا ایک وڑی کہہ دو سبحان اللہ میرے چشمیں عالم سے چھپ جانے والے میرے چشمیں عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکانے والے میرا دل بھی چھپ جانے والے ماشاءاللہ سبحان اللہ جو کہ حضور کی مدہ سنائی سے ہمارے دلوں کو منح فرما رہے تھے دعا اللہ تعالیٰ سے ان کی عمر میں مزید بلکتیں عطا فرمائے اب میں تلاوتی قرآن مجید کے لئے دعوتین جا رہا ہوں شیر سمات فرمائے یہ شہر فرماتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے اور مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی تو ہوگی دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے اب میں تلاوت قرآن مجید کے لئے دعوتین جا رہا ہوں جناب خاری محمد حسنین فیصل صاحب آتے ہیں اور آ کر رب کی لا ریب یا کتاب سے ہمارے دلوں کو مرور فرماتے ہیں ان کی آمد سے بہلے زور دانہ لگانا ہے نعرہ تکبیر نعرہ اونچی واسے نعرہ اونچی واسے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نرہ حیدری تاجدارے ختم ربوizers تاجدارے ختم ربو cash لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 لئے ہی کاشا فدوجہ بجمال لئے ہی حسونت جمی اوخی صالحی صلو علیہ وآلہی صلو علیہ کرو تیرے نامے پے چافیدہ نہ بسے کے جان دو جہاں فیدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کرو کیا کرو رو جہاں نہیں سلو علیہ والی اور میں تا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق عباس مد عطا کیا ہو بلا حضور کی حال کا سلو علیہ وآلہی صلو علیہ مجھے ہیں حضور کیاہ وآلہی حضور قرآن ہی کشا فدوجہ بجمال سنت جبیح خیصالی سلو علیہ وآلہی ماشاءاللہ قاری محمد حسنین فیصل صاحب جو کہ رب کی لرہی پیپ کتاب و حضور کی مدہ سنائی سے ہمارے دنوں کو منور فرما رہے تھے دعا اللہ تعالیٰ سے کہ ان کی عواز میں ان کی عمل میں مزید ملکتیں عطا فرمائے ہم میں بلہ تخیر خطاب کے لئے دعوت دے جا رہا ہوں قاری علی محمد جلالی صاحب آپ کے ایک عظیم شکلتِ رشیب حضرتِ اللامہ مولانا محمد ریاست علی رومی جلالی صاحب آتے ہیں اور آ کر اپنے خطابِ حسنہ سے ہمارے دنوں کو منور فرماتے ہیں ان کی عامت سے پہلے زور دانا لگائے نعرہِ تکبیر نعرہ تھنڈا نہیں نعرہ زور سے نعرہِ تکبیر نعرہِ لیسال نعرہِ تحقیق تاجدارِ خطبِ نبوفت تاجدارِ خطبِ نبوفت تاجدارِ خطبِ معصومیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيشِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا محبت سے درودِ پاک قلنے السلات و السلام علی کا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَسْحَابِكَ يَا سِیدِ يَا حَبِيبَ اللَّهِ السلات و السلام علی کا رحمت للعالمین وَعَلَى آلِكَ وَسُحَابِكَ يَا سِیدِ يَا مَحْبُبَ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ تبارک وتعالی کہ فضل اور توفیق سے کریم آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے آج یا رسول اللہ حق چاہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق علماء اہل سنت استاذ علماء حضرت علامہ مولانا محمد فیاس قادری صاحب آپ قرص پاک کی تقریب میں تشریف لائے ہیں ہم صاحب زادگان کی طرف سے کاری صاحب کے تلامزہ کی طرف سے اور پوری بزم کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں تشریف رکھیں برادران محترم آج ہم جس عظیم شخصیت جس عظیم اللہ کے ولی عظیم مجاہد اسلام اور کمال کے درویش کمال کے عاشق رسول جن کی ہر عدا سے عشق رسول علی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جن کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں نا بس ان کا چہرہ دیکھ کے رب یاد آ جایا کرتا تھا میں نے مفتی احمد یارہ نائیم رحمت اللہ علیہ کے ایک قول کی آج ہی چاشنی اپنے سینے میں لی تو دل کیا آج کاری صاحب کے یہی نظر کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ عالم رب بانی کون ہوتا ہے رب تعالی سے ملا دینے والا کون ہوتا ہے دو چیزیں آپ نے بیان فرمائی فرمایا عالم رب بانی وہ نہیں ہوتا جس کی صحبت میں رب کے خوف میں اور کریم آقا علی صلی اللہ علیہ محبت میں کمی آ جائے جس کے پاس بیٹھیں تو انسان کے دل سے خوف خدا دور ہو جائے جس کے پاس بیٹھیں جس کی گفتگو سنیں تو انسان کے سینے میں عشق رسول علی صلی و السلام کی محبت مصطفی صلی اللہ علیہ 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 کی کمی ہو جائے فرمایا وہ عالم رب بانی نہیں ہوتا اب توجہ توجہ جملا سن سن لی نا آپ نے فرما آ عالم رب بانی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس بیٹھنے سے بندے کو خوف خدا بھی ملتا ہے عشق مصطفی بھی ملتا ہے یہ دونوں چیزیں میرے استاد بھائی یہاں تشریف فرما ہیں استاد محترم کے بیٹے تشریف فرما ہیں یہ ہم اس بات کے گواہ ہیں آج ایک پل کے اندر کاری علی محمد جلالی رحمت اللہ تعال علی کے سامنے اپنے محبت سے بیٹھ کر سبق حاصل کرنے والا کیوں ایک پل میں تڑپ جاتا ہے بڑے بڑے وہ سودا کرتے نظر آئے لیکن کاری علی محمد جلالی رحمت اللہ تعال علی کا ایک شگیل بھی مسئلہ کے اہل سنت سے پیچھے نہیں اٹھتا کاری علی محمد جلالی رحمت اللہ تعال علی آپ کا فیزان آپ کی تربیت آپ کی رحبت کا یہ اثر ہے کہ رب تعال آج بھی اس کے رسول علی صلی اللہ علی میں تڑپنے کی توفیق عطا فرما دیتا اور یہ سارا کچھ جو ملا میں بات ختم کر رہا ہوں ایک جملہ بول کے اوہ پیارو وجہ یہ ہے کہ جس کے ہمیں یہ تو پتا ہو کہ وہ انسان پڑھا کے تشریف لے کے گیا ہے اور جس کی راتیں رب کی یاد میں گزریں جو نظر آئے تو فنافی شیخ بھی نظر آئے جس کا اٹھنا بیٹھنا فنافی رسول نظر آئے جس کا تڑپنا فنافی اللہ والا نظر آئے جس کا گنٹو تک مفقر اسلام کنزل علامہ ڈاکٹر محمد عشرف عاصف چلالی راہ دامت برکات مالیہ اللہ میرے قائد مہترم کو سیت کلی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے میرے استاد مہترم میرے کاری صاحب آپ سے جو پیار کرتے تھے وہ بتاتے تھے کہ یہ بندہ اللہ والا ہے اس کو اپنی پرواہ نہیں ہے اس کو بودو پاس سے تعلق نہیں ہے اس کو اپنا کوئی دنیاوی نالج نہیں ہے آپ فرماتے ہیں یہ میرے پیرو مرشد کے نام کو اس نے مل میں مشہور کر دیا ہے میں علی محمد جلالی اس لئے اسے پیار کرتا جن جنگی جنگی سومت بیٹھ محبت رسول میں اضافہ ہو جاتا ہے اللہ تعالی سے یہ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں کاری صاحب کے نقش قدم پر چل کر مسلق اہل سنت کا دفاع کرنے اور اسی پر قائم رہ کر زندگیاں گزارنے کی توفیق ماشاءاللہ حضرت اللہ مولانا محمد ریاست علی جنالی صاحب جو کہ اپنے خطاب حسنہ سے ہمارے دنوں کو منوف فرما رہے تھے دعا اللہ تعالی سے ان کے عواز میں ان کے عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ ہماری آج کی اس میفن میں تشریف لائے حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد فیاض فرقانی جلالی صاحب ہم آپ کو دل کے اتھاگرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں امام جلالی کے دو دین اچھار پڑھ کے دعوت دے رہا ہوں حضور کنزر علماء فرماتے ہیں ملاد کا جشن منانے سے دل الفت سے بھر جاتا ہے ملاد چلتی ہیں ایمان کا علم لہراتا ہے وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخششتی پیش نظر ان کے ربی حبلی امتی ملاد کا جشن منانے سے نرہ تکبیر نرہ رسالت نرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم معصومیت لبھائی 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 یا رسول اللہ 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 ماشاءاللہ ہماری آج کی اس محفل میں بشریف لائے استاذ العلاماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد رشاد احمد حقانی جلالی صاحب ہم آپ کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش شامدیت کہتے ہیں تو بات کر رہا تھا وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخششتی پیش نظر ان کے ملاد کا جشر منانے سے پھر من کر کیوں گھبراتا ہے کب تیرے نگر کی گلیوں پہ پلکوں پہ خاک سجاؤں گا کب تیرے نگر کی گلیوں میں پلکوں پہ خاک سجاؤں گا اس فکر مسلسل کا شولہ عاصف کو اب ترپاتا ہے اس فکر مسلسل کا شولہ عاصف کو اب ترپاتا ہے اب میں دعویٰ دینے جا رہا ہوں ہمارے خصوصی مہمان خصوصی خطیب حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی محمد فیاض قادری فرقانی جلالی صاحب آپ کی استقبال کے لئے نعرہ لگائیں نعرہ اے تکبیر نعرہ اونچی عواصل لگائیں نعرہ اے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ اے تحقیق تاجدار ختم ربوت لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَهْلُ الْاُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ كَوْلِ الحمدللہ الحمدللہ ذی المجد والعلام والصلاة والسلام ولا سیدنا وسید اللنبیاء محمد المصطفى والمرتضى والمجتبى وَعَلَى آلِهِ وَأَصَحَابِهِ الَّذِينَ هُمُ رُجُومُ الْهُدَى اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالى فی کلام المجید والفرکان الحمید وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقْ وَبِهِ يَادِلُونَ صدقتا يا رب العالمين قال اللہ تبارک وتعالى فی شان حبیبه مخبرا وامرا اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيشِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمَا بابا عزی برند رضو السلام بڑھیں صلاة والسلام علیکہ سجیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصَحَابِكَ يَا سجیدی یا خبیب اللہ خوشک شاقوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں اہدِ پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا واپ بھی جواب دیتے ہیں اصلاة والسلام علیکہ سجیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصَحَابِكَ يَا سَجیدی یا حبیب اللہ اصلاة والسلام علیکہ سجیدی یا خاتم النبیین وَعَلَى آلِكَ وَأَصَحَابِكَ يَا سَجیدی یا خاتم المعصومین وَلَا يَسَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا نَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخِلْقِ كُلِّهِمِ وَالْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاتُهُ لِكُلِّ هَوْلٍ مِنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَهِمِ مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُوحٌ لِيَنْفُسِنَا مُحَمَّدٌ شُكْرُهُ فَدْدٌ عَلَى الْأُمَمِي يَا رَبِّبِ الْمُصْتَفَى وَلِّي مَقَاسِدَنَا وَقْفِلْ لَنَا مَعْمَضَى يَوَاسِ الْكَرَمِي رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ دَائِمًا نَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخِلْقِ كُلِّهِمِ ہم دو سنہ کے بعد نہائیتی واجب الاحترام درامی قدر موزز و محشم سامن حضرات آج ہم تمام استاذ القرآ ولی وقت حضرت علامہ مولانا قاری علی محمد صاحب ان کے عرص مقدس کی محفل میں شریک ہیں دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی قبر انور پہ کروڑ حراہم کے نازل فرمائے اور خداون دی قدوس ان کے لخت جگر ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہمارے ساتھی جنہوں نے ہمارے ساتھ مل کے بڑھا بھی اور دین کی خدمت بھی بکرتے رہے اور کرتے رہیں گے انشانہ اور کر بھی رہے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد طیب جنالی صاحب اللہ پاک انہیں صحت و آفیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ پاک ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے ویسے تو اس پروگرام کے اندر بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرما ہیں میری خوش قسمتی ہے کہ میرے استاذ محترم استاذی و استاذ علماء حضرت علامہ مولانا مفتی شاہ نمن حکانی جلالی صاحب آپ ہی جلوہ گر ہیں آپ اس پروگرام کے اندر تشریف فرما ہیں اور میں ایک طالب علم کی حصیت سے کیونکہ ساری زندگی انہیں سبق سنائے ہیں کبھی کنونچے کا سنایا کبھی ناہمیر کا سنایا کبھی سول شاشی کا سنایا کبھی نور و نوار کا سنایا آج من کے سامنے سبق سنانے کے لئے بیٹھا ہوں اور سادہ محترم سے یہ عرض بھی کروں گا کوئی دعا فرمائے اپنے تمام شبیدوں کے لئے کہ اللہ پاک سب کو شرح صدر بھی عطا فرمائے اور اللہ پاک قوت دعائی میں اضافہ فرمائے سامنے محترم آج ہم نے گفتگو کرنی ہے عقیدہ اور عقیدت اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اگر تو عربی کے لئے دیکھا جائے تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ مادہ دونوں کا ایک ہے لیکن ہمارے محول کے لحاظ سے عقیدت جو ہے ہم محبت کے معنی میں گرویدگی کے معنی میں استعمال کرتے ہیں اور عقیدہ اعتقاد جازم کو کہتے ہیں مطابق للواقع کہ جو واقع کے مطابق ہوتا ہے لا یکولو شک والزن نہ تو وہ شک کو قبول کرتا ہے نہ زن کو قبول کرتا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو عقیدہ اہل سنت عطا فرمایا ہے ہمیں اپنے ہر ہر عقیدے پر یقین ہے کوئی شک نہیں ہے ہمارے بزرگوں نے جو محنت کی ہمارے بزرگوں نے جو کوشش کی شریعت سے قرآن سے حدیث سے ڈرائیو کر کے ہمیں ایسے عقائد عطا فرمائے ہیں اللہ کے فضل سے اہل سنت اہل جنت ہیں اور اہل سنت کو خدا بندی قدوس نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے میرے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار صحابہ حضور نجمہ ہیں اور ناوہ اطرد رسول اللہ کے آج ہمارے محول کے اندر جو لوگوں نے عقیدت کو جس کو اندھی عقیدت کہہ لیں ایسے تو عقیدت ہوتی ہی شریعت کے دائرے میں ہے عقیدت چونکہ عقیدہ صحیح ہے لیکن جب وہ اندھی ہو جائے عقیدت میں آکے انہوں نے اپنے عقائد جو اصلاف کے تھے ان کو چھوڑا اس لئے آج ہم اپنے چند عقائد کی بات کریں گے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اس عقیدے پر ہمیشہ قائم دائم رکھیں اور ایک بات یہ بھی تائم کر لیتے ہیں شروع کے اندر ہی تاکہ آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ بھی نہ ہو انشاءاللہ یہ جو تقریر ہو رہی ہے چالیس منٹ کی ہوگی ٹھیک ہے قبول ہے سب کو جس میں سے پانچ منٹ تو گزر گئے ہیں پینتیس منٹ کی گفتگو ہے آپ تماماہ حباب نے پوری توجہ کے ساتھ یہ گفتگو سننی ہے بعد میں علامہ اکرام خطاب کریں گے اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو اقائد پر کار بند رہنے کی توفیق عطا فرمائے کاری علی محمد صاحب جو اقائد جو سچے اور سچے نظریات رقیدے لے کر دنیا سے گئے ہیں اللہ پاک انہیں اقائد پر ہمیشہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے یاد رکھیں جو باقی اقائد ہیں قرآن کے حوالے سے ہے خشتوں کے حوالے سے ہیں آخرت کے حوالے سے ہیں ان میں ہمیں اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے جو ہمارے اندر پرابلم ہوئی ہے وہ اقائد جو ذوات فاضلہ سے تعلق رکھتے ہیں جو ذاتیں مقدس ذاتیں شانو والی اور مقام اور مرتبے والی ذاتیں ہیں ان کے حوالے سے جو اقائد ہیں ان میں اقیدت اندی جو ہوتی اس کی بنیاد پر بہت سارے مسائل ہوئے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ بات یاد رکھیں جو مقام اور مرتبہ ہے اس کی افتدا ہوتی ہے ایمان سے بیسے جو بشریت ہے اور انسانیت ہے یہ سمجھے کہ یہ سب سے پہلا درجہ ہے اور درجہ اس میں نہیں ہے کہ صرف انسانیت درجہ اس لیے سے کہہ رہا ہوں کہ انسانیت کے بعد آگے مقام شروع ہوتے ہیں بشریت اور انسانیت اس میں سے اللہ پاک نے جو مومن تھے انہیں مقام اتا فرمایا جو انسانوں کی شکل و صورت ہے اس میں تو سب براب ہیں کافر اور مسلمان ذارے براب ہیں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو آسن تقویم میں پیدا کیا اس کو خوبصورت پیدا کیا ہے لیکن کچھ ایسے انسان تھے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ جانوروں سے بھی بدتا رہے ہیں اور وہ کون ہیں وہ کافر جنہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا قرآن کو نہیں مانا مصطفیٰ کے فرمان کو نہیں مانا وہ انہیں کوئی مقام نہیں ملے گا انہیں کوئی مرتبہ نہیں ملے گا انہیں کوئی عظمت نہیں ملے گی وہ جہنم کے نچلے درجے کے اندر ہوں گے وہ جہنمی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ذات کو ان کے اوپر وہ ایمان نہیں لایا یا پہلے نبیوں میں ویسی جن نبیوں کو اس وقت ماننا ضروری تھا ان نبیوں کو نہیں مانا ان کو کوئی مقام نہیں ملے گا مقام انہیں ملے گا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑے گا ایمان کی وجہ سے درجہ یہ پہلا درجہ ہے جو ایمان کی وجہ سے ملتا ہے اور الحمدللہ اللہ کا فضل ہے اللہ نے یہ ایمان کی دولت ہم سب کو عطا فرمائی ہے اب ایمان کی شانے اللہ پاک ورن پاک میں کئی مقامات پر ارشاد فرماتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے اللہ کا رنگ بڑا خوبصورت رنگ ہے اور جنہیں اللہ پاک یہ رنگ عطا فرماتا ہے وہ بھی خوبصورت ہو جاتے ہیں اللہ نے اپنا رنگ ایمان والوں کو عطا فرمایا ہم وہ کفر کی وادنیوں بٹکتے رہتے تو ہمیں کچھ نہیں مجسر آنا تھا اللہ کا فضل ہے اللہ پاک نے ہمیں جو ایمان عطا فرمایا ہے اللہ کی عزت کی قسم اس ایمان کو اللہ نے اتنی شانی عطا فرمائی ہے ایک تو ہے نا صحابہ کا ایمان اور ایک ہے ہمارا ایمان ہمارے ایمان کے بارے میں میرے محوول السلام کی حدیث پاک موجود ہے اللہ کے پاک محوول السلام پوچھنے لگے اے میرے صحابہ بتاؤ سب سے عجیب ایمان کنوں لوگوں کا ہے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ سب سے عجیب ایمان اللہ کے فرشتوں کا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں نہیں ان کا عجیب ایمان نہیں ہے کیونکہ اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم کے پبند ہوتے ہیں اللہ کے حکم کے علاوہ کچھ نہیں کرتے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر اللہ کے نبیوں کا عجیب ایمان ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ کے نبیوں کا بھی عجیب ایمان نہیں ہے اللہ کے نبی وحج کے پبند ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحج آتی ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر ہمارا عجیب ایمان ہے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے میرے صحابہ تمہارا بھی عجیب ایمان نہیں ہے تم نے کلمہ پڑا ہے تو وہ دعا کا چیرہ دیکھ کے کلمہ پڑا ہے تم نے کلمہ پڑا ہے تو تاہا کا سیرہ دیکھ کے کلمہ پڑا ہے تم نے کلمہ پڑا ہے تو علم نشرا کا سینہ دیکھ کے کلمہ پڑا ہے تم نے کلمہ پڑا تو چاند کو دور ٹکڑے ہوتے دیکھا تو کلمہ پڑا تم نے کلمہ پڑا تو سورج کو پلٹتے دیکھا تو کلمہ پڑا صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر اللہ کے فرشتوں کا بھی عجیب ایمان نہیں ہے اللہ کے نبیوں کا بھی عجیب ایمان نہیں ہے یا رسول اللہ اگر ہمارا بھی عجیب ایمان نہیں ہے تو پھر عجیب ایمان کن لوگوں کا ہے میرے مصطفیٰ فرمانے لگے اے میرے صحابہ نہ فرشتوں کا عجیب ایمان نہ اللہ کے نبیوں کا عجیب ایمان نہ تمہارا عجیب ایمان عجیب ایمان تو ان لوگوں کو ہوگا جو گجرات کے ایک مسجد میں بیٹھے ہوں گے میرا نام سن کے جھوم کے نعرے لگایا کریں گے تو یہ جو ایمان ہے ایمان پہلا درجہ ہے اور ایمان کے اللہ بڑی شانے بیان فرماتا ہے قرآن میں جا بجا اللہ فرماتا ہے کہ ایمان کی وجہ سے ان لوگوں کا مقام یہ بن گیا مرتبہ یہ بن گیا کہ میں نے ان سے سودا کر لیا ہے ان کی جانیں بھی میں نے لے لی ہیں ان کے مال بھی میں نے لے لی ہیں اور اس کے بدلے میں میں نے انہیں جنت اتا فرما دی ہے ایمان کی شان بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَالْقَانِطِينَ وَالْقَانِطَاتِ والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشین والخاشیات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجم والحافظات والزاکرین اللہ قصیرم والزاکرات وعد اللہ لهم مغفرت وعجر نظیمہ اللہ فرماتا ہے مسلمان مرد ہو یا عورتے ہو ایمان والے مرد ہو یا عورتے ہو روضہ رکھنے والے مرد ہو یا عورتے ہو اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کرنے والے اور اللہ کی بارگاہ میں صدقے کرنے والے وہ مردوں ہوں یا عورتیں ہوں یا اللہ کیا مقام تنہیں نے دیا کیا عدمت تنہیں عطا فرمائی تو اللہ فرماتا اللہ نے ان سب کو اپنی طرف سے عجر عظیم عطا فرما دیا ہے یہ تو ابھی ایمان کا مدرجہ بیان کر رہا ہوں یہ ایمان کے لحاظ سے جو لوگ ہیں پران کہتے ہیں نا جو ابرار ہوں گے وہ نعیم میں ہوں گے وہ تو جنت میں ہوں گے ابھی میں ولیوں کی بات نہیں کر رہا ابھی میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا ابھی میں رسولوں کی بات نہیں کر رہا اور ساری کائنات میں جو سب سے بڑی شان والے میرے اور آپ کی آقا حضرت محمد مصطفیٰ ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ابھی میں ایمان والوں کی جو تم اور مجھ کو اللہ نے ایمان دیا ہے اس ایمان کا کتنا بڑا درجہ ہے میرے مصطفیٰ خانہ کعبہ کا تواف کر رہے تھے سرکار فرمانے لگے یا بیت اللہ یا بیت اللہ وَاللَّهِ لَحُرْمَتُ الْمُؤْمِنِ آذَمُ مِنْكَا کہ اے اللہ کے گھر اللہ نے میرے امتی کو تجھ سے بڑی شان عطا فرمائی ہے شان کے لحاظ سے ایمان کا یہ درجہ ہے اور یہ پہلا درجہ ہے ایمان کے درجہ کے بعد اگلا درجہ آتا ہے اولیاء اللہ کا اللہ نے ولیوں کو شانی عطا فرمائی اور کتنی شانی عطا فرمائی ہے ایک ہے عام ولی اور ایک ہے مصطفیٰ کی امت کا ولی عام ولی پہلے امتوں کا ولی بھی ہو سکتا ہے عام ولی اور ایک ہے مصطفیٰ کی امت کا ولی اب آو ذرا جو پہلے امتوں کے ولی ہیں ان میں سے ایک ولی کی شان ہے قرآن میں بیان ہے اللہ کے نبی حضرت سلمان اللہ علیہ السلام کہہ لگے یا ایوہ المالاؤ ایوکم یا تینی بیرشیہ قبلن یا تونی مسلمین کہیں میری بارگاہ میں بیٹھنے والے بندو جنوں انسانوں مجھے بلکیس کا تخت چاہیے اور وہ دور پڑا تھا آپ فلسطین میں بیٹھے تھے تخت یمن میں پڑا تھا اور وہ صرف تین کلومیٹر کے فاصلے پر پیچھے رہ گئی تھی جلالہ ان کے اندر یہ بات موجود ہے تین کلومیٹر کے بعد اس نے پہنچ جانا تھا صرف تین میل کا فاصلہ تین میل کا فاصلہ تھا تو حضرت سلمان اللہ علیہ السلام کہنا کہ اس کے پہنچنے سے پہلے پہنچنا چاہیے اور فاصلہ کتنا ہے بائی سو انچاس کلومیٹر بائی سو انچاس کلومیٹر جہاں پہ حضرت سلمان اللہ علیہ السلام بیٹھے تھے وہاں سے لے کر جس جگہ پر اس کا تخت پڑا تھا اور وہ تخت بھی پڑا کیسے تھا سات محلات کے اندر آخری محل اور پھر آخری محل کے سات کمرے اور سات کمروں میں سے جو سات مہ ترمیان والا کمرہ ہے اس کے اندر وہ سارے دروازے مکفل ہیں وہاں پہ وہ تخت پڑا ہوا ہے اور ہے کتنا استاذ صاحب نے بھی پڑایا میں نے بھی پڑایا کہ اس تخت کی جو لمبائی تھی وہ اسی گھز تھی اور اس کی چڑھائی چالیس گھز تھی اور اس انچائیس تیس گھز تھی کتنا لمبا چڑھا وہ کتنا وزنی ہوگا منوں کے حساب سے وزنی تھا لیکن اس نے امان علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے وہ تخت چاہیے اور کب چاہیے اس کے آنے سے پہلے اس کے آنے سے بولیتے ہیں اس کے آنے سے امان کے بعد ولایت کے مقام بتا رہا ہوں کہ یہ مقام ہے اور یہ مرتبہ یعظمت ہے لوگوں کو بھول ہوئی کسی کو بڑھا دیا کسی کو گھٹا دیا عقیدت کے اندر کسی کا مقام اور مرتبہ بڑھا کر بھی وہ بھی پٹڑی سے ہٹ گئے اور کسی کو گھٹا کر وہ بھی پٹڑی سے ہٹ گئے اللہ کا شکر اہل سنت و جماعت ہو ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جو اللہ نے کسی کو شان عطا کی ہے اہل سنت وہی شان بیان کرتے ہیں اب جن کھڑا ہو گیا افریت ابنہ جن آنا آتی کب میں لے آؤں گا کب قبلان تقویم مقام میں آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے میں لے آؤں گا جلال علیہ میں یہ بات موجود ہے کہ آپ صبح و فجر کی نماز سے لے کر زہر کی نماز تک بیٹھا کرتے تھے اتنا دیر آپ بیٹھتے تھے اس نے کہا جی آپ اٹھیں گے تو اس سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا سلمان علیہ السلام نے کہا نہیں اتنی دیر میں تو وہ پہنچ جائے گی اور میں نے اس سے پہلے منگوانا ہے کہو ذرا سبحان اللہ مجھے واسہ کہ سبحان اللہ ولی کی شان بیان کرنے لگا ہوں آج ولی کو ماز اللہ کوئی وہ عظمت اور مقام تو کیا آج ایمان بھی نہیں مان رہا ہے یہاں پہ ایک کتہ ہے جو بھنگتا رہتا ہے جیلم کے اندر وہ ایمان کی بھی بات کرتا نہیں کیونکہ تو ایمان ہی نہیں تھا اور ادھر اللہ کے ولی کی شان دیکھو قرآن کہتا ہے قَارَلَّذِينْدَهُ عِلْمُ مِّنَ الْكِتَابِ آنَا آتِيْكَا آنَا آتِيْكَا اللہ کا ولی کھڑا ہوا اور یہاں پہ طالب علم بیٹھے ہیں عِلْمُ مِّنَ الْكِتَابِ مِنَ الْكِتَابِ مِنَ الْكِتَابِ کے اوپر جو مِن ہے یہ طبیز کا ہے مِنَ الْكِتَابِ مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت کتاب جو حضرتِ سلیمان علیہ السلام کے پاس تھی اس پوری کتاب کا علم نہیں تھا اس کتاب میں سے کچھ علم تھا لیکن شان یہ ہے کہ بائیس سو انچاس کلومیٹر سے تخت کتنی دیر میں لائے این یرتدہ علیہ کا ترفق ہے سلیمان علیہ السلام آپ اوپر دیکھیں جب آپ کی نظر نیچے آئے گی تو تخت سامنے پڑا ہوگا ولی کچھ کرنے سکتے ولیوں کی طاقت نہیں ہے اور اب میں پہلے یہ بھی بتا دوں کہ یہ میں سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کی بات کر رہا ہوں مصطفیٰ کی امت کے ولی کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ میں تمہیں سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کی شان بتا رہا ہوں اور پھر میرے مصطفیٰ کی امت کے ولی اگر میں ان کی بات کروں تو پھر ان ولیوں کی بات کروں گا میں غوثِ عظم کی بات نہیں کروں گا اللہ کے نبی ہیں سلیمان علیہ السلام ہے آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے والا ایک ولی ہے اور وہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی آپ کی بارگاہ سے فیض لیا ہے آپ نے مجھے پڑھایا ہے اور جو علم مجھے آپ نے دیا ہے اس کی روشنی میں میں کہہ رہا ہوں آپ اوپر دیکھیں نیچی رزرباد میں پہنچے گی تخت پہلے پہنچائے گا اور پھر تفاصل میں یہ بات دکھی ہو تخت آیا کیسے تھا ہوا میں اڑ کے آتا پھر بھی بڑی شان تھی کہو سبحان اللہ ہوا میں اڑ کے آتا پھر بھی بڑی شان تھی اور زمین کے اوپر آتا پھر بھی بڑی شان تھی وہ زمین کے نیچے سے آیا زمین کے اندر سے آیا ارے کیسے زمین پھٹی ہوگی یہ سوچنے کی بات ہے کیسے پھٹی اور پھر کیسے وہ تخت نیچے گیا اور وہ کیسے نیچے سے آیا حضرت سلیمان علیہ السلام اوپر دیکھیں جب سامنے نیچے دیکھا آپ کے سامنے تخت پڑا ہوا تھا اور فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے اللہ نے میری امت میں بھی اتنے کمال والے بندے پیدا فرمائے اب آئیں ذرا میرے مصطفیٰ کی امت کے ولیوں کی کیا شان ہے کہ حضر سبحان اللہ عقیدے درست رہیں گے اگر ہر ایک مقام کا لحاظ رکھو گے عقیدت کی وجہ سے مقام بڑھا دیا تو کفر ہے اگر عقیدت کی وجہ سے مقام گھٹا دیا پھر بھی کفر ہے اور جو مقام جس کا ہے اس مقام پہ رکھو گے تو اللہ کی عزت کی قسم یاہل سنت کا منع جائے اور اسی راستے پہ چل کے اللہ پاک جنت کا راستہ تا فرماتا ہے سنیں حدیث پاک میں کیا میرے مصطفیٰ کریم نے کیا ارشاد سمایا ہے سرگانے میں حدیث کے ترجمہ سنیں اور پھر اپنے مقدر پہ ناز کریں آج اگر کسی ولی کے پاس جاتے ہو تو تم شرک نہیں کر رہے کسی ولی کے دربار پہ جاتے ہو شرک نہیں کر رہے کسی ولی سے جا کر کہتے ہو اپنی آیٹیں بتاتے ہو دنا میری یہ حادت ہے آج واہ کر دے میری حادت پوری ہو جائے سنیں حدیث کیا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ نے اپنے کچھ بندے خاص کر دیئے ہیں کہ تم لوگوں نے دوسرے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنی ہیں لوگ بھاگے ہوئے ان کے پاس آتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کی حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے یہ حدیث ہے یہ عقیدہ علیہ سنت کا ولیوں کے پاس جانا ہے یہ عقیدہ ہے اور ہم حدیث کے مطابق چڑھ رہے ہیں ہم بڑھا چڑھا کے عقیدت کو بیان نہیں کر رہے ہیں دوسری حدیث سنیں میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اگر زمین پہ اللہ کے نیک بندے نہ ہوتے اگر زمین پہ وہ دودھ پینے والے بچے نہ ہوتے اور اگر زمین پہ چڑھنے والے جانور نہ ہوتے تو اللہ زمین پہ عذاب نازل کر دیتا اگر یہ زمین بچی ہے تو شاد اللہ سرکار کی وجہ سے بچی ہوئی ہے اگر یہ زمین بچی ہے تو داتا صاحب کی وجہ سے بچی ہوئی ہے اگر یہ زمین بچی ہے تو غوث عظم کی وجہ سے بچی ہے اگر رکو کرنے والے لوگ نہ ہوتے اور سجدے کرنے والے لوگ نہ ہوتے تقوی پرہیزگاری کیار کرنے والے لوگ نہ ہوتے تو زمین پہ عذاب نازل ہو جاتا اگر نہیں ہو رہا تو ان لوگوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا اگلی بات سنیں حدیثِ کچھ سے یہ ہے رب فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے میں ارادہ کرتا ہوں کہ زمین پہ عذاب نازل کروں میں ارادہ کرتا ہوں کہ زمین والوں کو عذاب میں مبتلا کر دوں لیکن میں جب دیکھتا ہوں یہاں مسجدوں کو عباد کرنے والے لوگ موجود ہیں میں دیکھتا ہوں یہاں ایک دوسرے سے میری رضا کے لیے پیار کرنے والے لوگ موجود ہیں اور میں دیکھتا ہوں راتوں کو اٹھ اٹھ کے رب کو مجھ کو یاد کرنے والے لوگ موجود ہیں تو میں ان پہ عذاب نازل نہیں کرتا نیکوں کی وجہ سے باقی بھی بچ راتے ہیں یہ ولیوں کا ہم پر احسان ہے یہ ولی ہم میں رہتے ہیں یہ ولیوں کی وجہ سے اللہ پاک نے بچا جا ہے لیکن یہ میں سب ولیوں کی شان بیان کر رہا ہوں میں حضور غوثی آزم کی شان بیان نہیں کر رہا جن کے بارے میں آج تک امت کا اتفاق ہے کہ اس امت میں سب سے بڑا مرتبہ ولیوں میں سے اللہ پاک نے حضور غوثی آزم کو عطا فرمایا اور آپ خود فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں نظر تولہ بلاد اللہ جمن کہ خرد علیہ تنالہ حکم التصالح کہ لوگوں اللہ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے اللہ کے سارے شہر میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ اتیلی پر رائی کا دانہ ہوتا ہے کہو سبحان اللہ انجی واستے کہو سبحان اللہ رائی کا دانہ ہوتا ہے اور پھر آپ فرماتے ہیں مجھے رب نے یہ شان عطا فرمائی ہے لووالقیت السرری فی بہار لسار القنو غورا فی الزبالی اگر میں اپنی ولایت کی طاقت سمندروں پر ڈالوں تو سمندروں کا پانی پشک ہو جائے لووالقیت السرری فوق جبال لدکت مختفہ فین الرمالی اگر میں اپنی ولایت کی طاقت پہاڑوں پر ڈالوں تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے میری طاقت کو برداشت نہ کر سکیں لووالقیت السرری فوق نار لخامیدت منتفت من شدی حالی آپ فرماتے ہیں اگر میں اپنی ولایت کی طاقت آگ پر ڈالوں تو آگ میری ولایت کی طاقت کو برداشت نہیں کر سکے گی وہ بوجھ جائے گی کیونکہ اللہ نے مجھے ولایت میں یہ مقامتہ فرمایا اور اگلی بات کیا فرماتے ہیں لووالقیت السرری فوق میتن لقام بقدرت المولا تعالی مجھے رب نے یہ شان اطاع فرمائی ہے کہ اگر میں کسی مردہ پر نظر ڈالوں تو اللہ اسے بھی زندہ فرما دیتا ہے یہ مقام ولایت ہے مقام ولایت کے بعد ہے مقام صحابیت مقام صحابیت میں پھر دو قسمیں ہیں یہ ذہن میں رکھیں کہ اہلِ بیتِ اطاعار بھی صحابہ میں شامل ہیں لیکن ایک ان کی جزوی فضیلت یہ ہے کہ اللہ پاک نے انہیں مصطفیٰ کی اولاد میں سے بنایا کیونکہ آپ یہ پڑھتے ہیں کہ صحابی کی صحابی کی تعریف کیا ہے صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں سرکار کی صحبت اختیار کی ہو تو یہ سارے جو اہلِ بیتِ اطاعار کے افراد ہیں انہوں نے سرکار کی صحبت اختیار کی ہے تو یہ جو صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے آج اس حوالے سے لوگوں کو بہت سارے مسائل ہیں اور ان مسائل کا حل کہیں اور نہیں ہے ان مسائل کا حل اللہ نے فتح و رضی اللہ شریف میں رکھا ہے میرے امام نے تمام چیزوں کے بیان فرمایا کنٹورسی یہ ہے بہت پریشانی ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں عقیدت کو بڑھا کر اور عقیدت اندھی عقیدت کی وجہ سے اپنے عقائد خراب کر بیٹھتے ہیں حالانکہ صحابہ کی شان اور مقام مرتبہ عظمت بڑی ہے کسی ایک صحابی کی بھی اگر گستاقی ہوگی تو سب برباد ہو جائے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا اور سب سے زیادہ جو اختلاف امت میں اس وقت وہ مشاجراتیں صحابہ کی وجہ سے کیا جاتا ہے جو آپس میں اختلاف ہوئے صحابہ کی آپس میں لڑائیاں ہوئیں اور ان میں سب سے زیادہ حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ کی لڑائی حضرت علی کے ساتھ ہے حضرت امیشہ صدیقہ کی لڑائی حضرت علی کے ساتھ ہے اس کو لے کر اندھی عقیدت میں کچھ لوگ حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرتے کرتے ماذ اللہ باقیوں کے عظمت کو گٹھا دیتے ہیں باقیوں کے بارے میں وہ تصور کرو کہ باقی ہے کون ہے تو بھائی تصور کرو ایک طرف ہے امیشہ صدیقہ کا ہو سبحان اللہ ایک طرف ہے حضرت طلحہ کا ہو سبحان اللہ ایک طرف ہے حضرت زبیر اور دوسری طرف حضرت علی پاک ہیں لیکن مسئلے کا حل بتایا گیا سنے درہا میرے امام نے بڑے پیارے انداز میں سب سے پہلے تو آپ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ وردو عنہ یہ اللہ کا حکم ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گیا رضا اللہ کی انہیں مل گئی ہے اور آگے اس رضا کے بعد اگر تم ان سے راضی نہیں ہو تو تمہاری مرضی رب تو ان سے راضی ہے کہو سبحان اللہ رب ان سے راضی ہے اور آپ فرماتے ہیں بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں ایک طرف حضرت علی کی عقیدت میں اگر تم دوسروں کے بارے میں ایک لفظ بولو گے تو یہ بھی تو دیکھو ان کی شان کتنی ہے ان کا مقام کتنا ہے اور حضرت امیشہ شریف رضی اللہ تعالی انہا کے حوالے سے آپ یہ لکھتے ہیں جیفت کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث باق ذکر کی حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی انہا سے ایک سوال کیا وہ سوال کیا تھا کہہ میری بیٹی جس سے میں محبت کروں کیا تو اسے محبت نہیں کرے گی اگلی بات آپ سنیں گے تو آپ خود سبحان اللہ کہیں گے اس سے پہلے بھی سبحان اللہ کہہ دیں اگر جس سے میں محبت کروں کیا تو اسے محبت نہیں کرے گی حضرت سعیدہ کائنات سعیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی کیا جواب دیتی ہیں کہتی ہیں کہ اے میرے محبوب جس سے آپ پیار کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیٹی ان سے پیار نہ کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیٹی ان سے محبت نہ کرے اے میرے محبوب جس سے آپ پیار کریں گے اس سے میں بھی پیار کروں گی تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا سامنے حضرت اممہ شاہ صدقہ بیٹی تھی تو سرکار نے فرمایا ہے میری بیٹی پھر سن لے تیرا باپ اس سے پیار کرتا ہے تو بھی اس سے پیار کرتا ہے اب اممہ شاہ صدقہ رضی اللہ تعالی آنہ کے بارے میں سرکار نے حضرت فاطمہ دزارہ کو کہا کہ یہ عائشہ ہے اس سے میں بھی پیار کرتا ہوں تو بھی پیار کر اب حالہ تعالیٰ مات اللہ علیہ کیا تم صرف فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں ایک طرف حضرت اممہ شاہ صدقہ ہیں اور ایک طرف حضرت زبیر ہیں جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا ہر ایک نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے اللہ نے میرا ساتھی جنت میں حضرت زبیر کو بنا دیا اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تلہ کے بارے میں فرمایا سرکار نے فرمایا تلہا یہ جبریل آئے ہیں تمہیں سلام کہہ رہے ہیں یہ جبریل تمہیں سلام کہہ رہے ہیں آلہ حضرت کا تفسرہ سنیں آپ کیا فرماتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں اگر ایک طرف حضرت تلہا ہوں حضرت زبیر ہوں حضرت اممہ شاہ صدقہ ہوں اگر ان کا اختلاف حضرت علی المرتضی شریف خدا سے ہوا ہے تو عقیدت میں ان کے مقام کو بھول نہ جانا عقیدت اپنی جگہ پہ محبت اپنی جگہ پہ ہے لیکن عقیدت کی وجہ سے ان کے مقام کو نہ بھول نہ کیونکہ اللہ پاک نے انہیں بھی بڑی جانے اطاف فرمائی اور ان میں سے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ حضرت امیر مآوی رضی اللہ تعالیٰ کا حضرت امیر مآوی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب لوگ بات کرتے ہیں تو اس وقت کسی چیز کا لیاز نہیں کرتے صحابیت کا لیاز بھی نہیں کرتے اور یہاں پہ میرے امام کیا کہتے ہیں میرے امام کہتے ہیں کہ ایک طرف حضرت امیر مآویہ ہیں دوسری طرف حضرت علی المرتضی آشر خدا ہیں اور حضرت امیر مآویہ کی شان بیان کرتے ہوئے ایک حدیث پاک کو ذکر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات کے اندر یہ بات موجود تھی کہ ایک نبی تشریف لائیں گے جن کی یہ شان ہوگی کہ وہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے اور ان کی بادشاہت شام کے اندر ہوگی دوبارہ لفظ سنیں کہ نبی جو آخری تشریف لائیں گے یہ تورات کے اندر بات موجود تھی فتاوری صفیہ میں تورات کی بات کو اعلیٰ حضرت نے نکل کیا کہ تورات میں یہ لکھا ہوا تھا کہ نبی پیدا ہوں گے مکہ میں ہجرت کر کے جائیں گے مدینہ کی طرف اور ان کی حکومت کہاں پہ ہوگی شام میں حکومت کہاں پہ ہوگی بولے حکومت کہاں پہ ہوگی اب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تفسرہ کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں اگر مصطفیٰ کی حکومت اللہ نے شام میں بیان کیا ہے اور وہ تورات کے اندر ہے اللہ کی فائی ہے اللہ کی طرف سے بیان کی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے بیاجی ہوئی ہے تو آپ فرماتے ہیں یہ اس وقت تک بات پوری نہیں ہو سکتی جب تک حضرت امیر معاویہ کی حکومت کو صحیح نہیں مانو گے کیونکہ تورات کے اندر سے یہ بات موجود ہے کہ نبی کی حکومت کہاں ہوگی شام کے اندر اور شام میں اگر حکومت ہوئی ہے تو حضرت امیر معاویہ کی ہوئی ہے تو اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ تفسرہ کرنے کے بعد یہ فرماتے ہیں اگر ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کروگے تو پھر تمہیں یہ بات اس کو ماد اللہ جھوٹا سمجھنا پڑے گا اور ایمان تباہ ہو جائے گا اہل سنت و جماعت والوں تمہیں مبارک ہو جو ہمارے اصلاف نے عقید بیان کیے تھے وہ عقید اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ دونوں کی شان ہے ایک طرح عزرت امیر معاویہ ہیں دوسری طرح عزرت علی المرتضی عشر خدا ہیں اور یہاں پہ ایک بڑی پیاری بات آپ لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں جب حضرت علی نے خود فرمایا حضرت علی نے یہ بات خود فرمائی اخوانونا بغو علینا ترجمہ عالی حضرت کیا کرتے ہیں یعنی عالی حضرت فرماتے ہیں یہ سب ہمارے بھائی ہیں ہمارے خلاف اٹھ کڑے ہوئے ہیں یہ سب ہمارے بولے بولے یہ سب ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے خلاف کھڑے ہوئے ہیں تو جب حضرت علی یہ خود فرما رہے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں تو اب عقیدت کے اندر عقیدے کو تو نہ چھوڑو عقیدت اپنی جگہ پہ ہے محبت اپنی جگہ پہ ہے پیار اپنی جگہ پہ ہے ہاں رہی یہ بات مقام و مرتبہ کے لحاظ ہے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے مقام و مرتبہ اللہ پاک نے حضرت علی کو بہت بلندتا فرمایا اس مقام پہ حضرت عمیر معاویہ نہیں پہنچ سکتے لیکن شان صحابیت ان کی ہے ان کے بارے میں اگر کوئی بات کرو گے تو ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے اس لئے حضرت عمیر معاویہ کے بارے میں میرے ایمام کہتے ہیں جب حضرت علی خود فرما رہے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں اور پتہ ہے جنگ کے بعد کیا ہوا جنگ کے بعد دونوں فوجوں نے مل کر اپنے جو شہید ہوئے تھے دونوں نے مل کر انہیں دفن کیا ہے اور پھر حضرت عطلہ نے بیعت بھی کی ہے حضرت عزبیت نے حضرت علی کی بیعت بھی بعد میں کی ہے جو انہیدہ طریقے پر لیکن وہ تفصیلات ہیں اس بات کو لے کر اگر عقیدت کو لے کر عقیدہ خراب کیا جائے تو ہماری شریعت اور ہمارا عقیدہ اہل سنت اس بات کی اجازت نہیں دیتا اور اگلی بات جب حضرت عمیر شاہ صدیقہ کے ساتھ جنگ ختم ہوئی نا یہاں بھی بڑی پیاری بات ہے تو حضرت علی المرتضی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمیر شاہ صدیقہ کے بھائی کو بلایا اور فرمایا کہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا جو مومنوں کی ماں ہیں انہیں واپس مدینہ چھوڑ کے آیا یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں اور پیغام بے جا کہ عمیر شاہ صدیقہ سے پوچھو کوئی زخم تو نہیں آیا یہ ساری تفصیلات موجود ہیں کوئی زخم تو نہیں آیا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا اس کے بعد حسنین کریم مین کو پیجا کہ جاؤ ان کو آگے تک چھوڑ کے آؤ وہ بھائی یہ باتیں ساری موجود ہیں اب ان باتوں کو لے کر اگر آج اہل سنت و جماعت والے اپنی اقائد خراب کریں تو اس بات کی جہزت نہیں ہے عقیدت میں عقیدہ خراب نہ کرو اس کی وجہ یہ ہے عقیدت اور محبت کا بھی ایک لیول ہے اس لیول پر رہ کر اگر تم دونوں طرف سیکھتے ہو تو دونوں طرف سرکار کے سابی ہیں اور یہ شان اور یہ مقام اللہ پاک نے ان کو یہ عطا کیا ہے کہ اللہ نے انہیں صحبتِ مصطفیٰ تا فرمائیا اور یہاں پر آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کسی اقلِ سلیم کو کیا یہ بات اقلِ سلیم کو ماننے میں آتی ہے کہ جن کا کردار اچھا نہیں تھا اللہ نے انہیں مصطفیٰ کا ساتھی بنا دیا یہ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ افتحابر زمینہ کہتے ہیں کیا اقلِ سلیم اس بات کو مانتی ہے کہ وہ فعال اللہ ما یرید وہ قدیر ہے رب بڑی شانوں کا مالک ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے کیا رب نہیں جانتا تھا ان کا کردار ٹھیک نہیں ہے اور ان کو میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رکھ رہا ہوں پتا کیا چلا جب رب جانتا ہے تو اللہ نے جانتے ہوئے انہیں مصطفیٰ کریم کا ساتھی بنا دیا صحابہ کے بعد جو اگلا مقام ہے وہ مقامِ رسالت ہے نبوت ہے اور یہ مقامِ رسالت اور مقامِ نبوت اس بارے میں بھی لوگوں کو شکوک و شبات ہوئے کسی نے گھٹا دیا اور محض اللہ کسی نے بڑھایا اللہ کے برابر کیا تو وہ بھی برباد ہو جائیں گے کسی نے گھٹا دیا تو وہ بھی برباد ہو جائیں گے لیکن اگر اہلِ سنت و جماعت کا منج اور طریقہ دیکھا جائے تو اللہ پاک نے اس مذہب والوں کو اہلِ سنت و جماعت والوں کو یہ شان عطا کی ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام وہ مرتبہ بیان کرتے ہیں جو اللہ پاک نے قرآنوں کے اندر بیان کیا اور میرے مصطفیٰ کریم نے حدیث مبارک کے اندر بیان کیا اور آخری بات یہ زیر میں رکھیں کہ عقیدہ اہلِ سنت اس وقت جو مسائل بنے اس جگہ پہ بھی یہی مسئلہ بنا یہاں پر بھی اس آستانہ ہم تو اس کو آستانہ کہیں گے کہ یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اور جو دنیا سے گئے وہ اللہ کے ولی تھے قاری علی محمد صاحب اللہ کے ولی تھے دنیا سے گئے یہاں پر بھی جب بات عقیدت اور عقیدے کی آئی تو انہوں نے اندھی عقیدت نہیں کی حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور آج تک کھڑے ہیں حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ اس آستانے کا امتحاد ہے بہت بہت عقیدت میں بہ گئے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ایک طرف پیر خانہ ایک طرف یہ مسائل ہے وہ اندھی عقیدت میں بہ گئے لیکن اللہ کا شکر ہے یہ آستانہ آج بھی حق پہ کھڑا ہے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ حق پہ کھڑا ہی رہے گا کیونکہ اہل سنت اہل جنت ہیں اور میرے قائد یہ فرماتے ہیں یہ زمین بھی سننی وہ آسمان بھی سننی ہے جلوہ خرشید سننی کہہ کشان بھی سننی ہے مایہ ملت بھی سننی پاسباں بھی سننی ہے لفظ کی تحصیل سننی داستان بھی سننی ہے کوئل کی کوک سننی گلستان بھی سننی ہے اہل سنت کے جیالو گر باندھلو تم اپنی کمر نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سننی ہے اللہ پاکی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علی جا الا البلاغ المبین ماشاءاللہ جزاک اللہ حضرت علامہ مولانا پرفیسر ڈاکٹر مفتی محمد فیاض فرقانی جلالی صاحب آپ اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو منوہ فرما رہے تھے دعا اللہ تعالیٰ سے کہ ان کی آواز میں ان کی عمل میں ان کی صحت میں ان کی عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے ہم میں تلاوت قرآن مجید کے لئے دعوت دیں جا رہا ہوں استاذ العلمان شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ارشاد احمد حقانی صاحب کی صاحب زادے جناب محمد اسد صاحب آتے ہیں اور آ کر تلاوت قرآن مجید سے ہمارے دلوں کو منوہ فرماتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ نسالت نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عم يتساءلون موسیقی عنی النبائی عظیم ان ёشوں فی اللہ مختلفون کلا سیعلمون سم کلا سیعلمون موسیقی 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 وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا صَدَقَ اللَّهُ عَظِيمٌ دعا اللہ تعالیٰ سے کہ ان کے بیٹے کی لمبی عمر عطا فرمائے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا حام فاظل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے حضور کے حسن کی بات کی تو قمال کیا فرماتے ہیں وہ قمال حسن حضور ہے کہ غمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمعہ ہے کہ دھوان نہیں دو جہاں بھی بہتر یا نہیں کہ امانی دلو جا نہیں کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر اکرہی کہ وہاں نہیں میں نسار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں با خدا خدا کا یہی حدر نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں احانتیں پھولے بندوں اس پہ یہ جرعتیں کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی ارے ہاں نہیں ارے ہاں نہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے رچے تو سہا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے موں میں زبان نہیں نہیں بلکہ جس میں جاں نہیں وہ شرب کے قطع ہیں نسبتیں وہ کرم کے سب سے قریب ہیں کوئی کہہ دو یاسو امید سے وہ کہیں نہیں وہ کہاں نہیں یہ نہیں کہ خلد نہ ہو نکو وہ نکوئی کی بھی ہے آبا رو بگر اے مدینے کی آرزو جسے چاہے تو وہ سما نہیں ہے انہی کے نور سے سب آیاں ہے انہی کے جلوہ میں سب نہاں ہے انہی کے نور سے سب آیاں ہے انہی کے جلوہ میں سب نہاں بنے صبح تابش مہر سے رہے پیش مہر یہ جاں نہیں وہی نور حق وہی ظلم رب ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب نہیں ان کی ملک میں آسمان کے زمین ہی کے زمان ہی وہی لا مقا کے مقی ہوئے سرِ عرش تخت نشی ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقا وہ خدا ہے جس کا مقا نہیں سرِ عرش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر ملکو تو ملک میں کوئی شہ نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں کرو تیرے نام پہ جا فیدہ کرو تیرے نام پہ جا فیدہ نہ بس سک جان دو جہا فیدہ تو جہاں سے بھی نہیں جی برا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں تیرا قد تو نادیرِ دھر ہے کوئی مثل ہو تو مثال دے نہیں گل کے پودو میں ڈالیاں کہ چمن مصر و چمان ہی نہیں جس کے رنگ کا دوسرا نہ تو ہو کوئی نہ کوئی ہوا کہو اس کو گل کہے کیا بھنی کے گلوں کا ڈھیر کہا نہیں کرو مدہ اہلِ دوار رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں غدا ہوں اپنے قریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں آلہ حضرت کا کلم جب بھی اٹھتا ہے کبھی شانِ خدا لکھتا ہے کبھی شانِ مصطفیٰ لکھتا ہے کبھی شانِ امیرِ معامیہ لکھتا ہے کبھی شانِ مبقر صدیق لکھتا ہے کبھی شانِ عمرِ فاروق لکھتا ہے صرف آلہ حضرت کا کلم نہیں خنجرِ عالی حضرت حضور قنصر علماء مفقرِ اسلام حضرتِ علماء مولانا ڈاکٹر محمد عشر نفاسِ جلالی آپ کا کلم بھی جب بھی اٹھتا ہے کبھی شانِ خدا لکھتا ہے کبھی شانِ مصطفیٰ لکھتا ہے کبھی شانِ صدیق اکبر لکھتا ہے کبھی شانِ عمرِ فاروق لکھتا ہے کبھی شانِ حضرتِ عثمانِ غری لکھتا ہے تو کبھی شانِ حضرتِ مولا علی لکھتا ہے تو کبھی شانِ حضرتِ مولانی کے بعد حضرتِ امیرِ معاویہ لکھتا ہے اللہ تعالیٰ حضور کنزل علماء مفقرِ اسلام ڈاکٹر محمد اشرف حاصل جلالی صاحب آپ کے صحت کے اندر تندرستی فرمائے اور آپ کو نمی زندگی عطا فرمائے اور آپ کا سایہ تادیر ہمارے سنوں پر قائم و دائم فرمائے اب میں صدارتی خطبے کے لئے دعوت دینے جا رہا ہوں جناب حضرتِ علامہ مولانا حضرتِ علامہ مولانا شیخ الحدیث و تفسیر حضرتِ علامہ مولانا محمد اشعاد امد حقانی جلالی صاحب آتے ہیں اور آکر صدارتی خطبے سے ہمارے دینوں کو منع فرماتے ہیں آپ کی عامت سے پہلے زور دانا رہا ہو جائیں نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق تاجدارِ خط میں نبوت تاجدارِ خط میں نبوت لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضتا من لسانی یفقه قولی ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضتا من لسانی یفقه قولی ربی شرح لی صدری ویسر لی امری الہمدللہ الہمدللہ ربی العالمین والسلاة والسلام على من كان نبیا وآدم بين الماء والطین رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطیبین وآسحابه الطاهرین اما بعد فعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ صدق اللہ العلي العظيم وصدق رسوله النبی القریم العمین وقال اللہ تبارک وتعالى فی شان حبیبه مخبرا وعمرا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةً لِلَعَلَمِينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا خَاتَمَ الْمَعْصُومِينَ میرے نہیت ہی واجب الہترام حضرات علماء اکرام خصوصاً قاری علی محمد صاحب کے سابزادگان اور دیگر سامعین و ناظرین اکرام میری طرف سے سب کو اسلام علیکم وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتَ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جالے زندہ بار زندہ بار لبیتے یا رسول اللہ ماشین لبیتے یا رسول اللہ لبیتے یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلاله وعم نواله وعظم شانه وَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ کی حمد و سانا اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم حسن عظم رحمتِ عالم علیہ التحیت و السلام امام المرسلان سیدو سرورانگم گسارِ زمان حامی بے قسان سے آہِ لَا مَقَان جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و بارک و سلام کے دربار میں حدیت رود و سلام مرض کرنے کی بات تواہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج ہم سب کی عرصِ مقدس پر حاضری اپنے دربار میں قابول فرمائے حضرتِ علامہ مولانا محمد طیب صاحب کو اللہ شفاءِ کاملہ عجلہ عطا فرمائے سامین اکرام حضرتِ علامہ مولانا الحافظ القاری علی محمد صاحب علیہ الرحمن نے ساری زندگی قرآنِ مجید بل فرقانِ حمید کی خدمت فرمائے اللہ ان کی اس خدمتِ علیہ مبارکہ مقدسہ کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور انہوں نے یہ جو جامعہ کا پودا لگایا ہوا ہے اللہ اس کو قیامت کی صبح تک آباد رکھے اور دن دھگنی رات دھگنی اللہ اس کو ترقی عطا فرمائے اسی مناسبت سے میں نے اس آیہ مبارکہ کا انتخاب کیا اللہ جللہ شانہ نے قرآنِ مجید بل فرقانِ حمید قائے لیے اس میں خاصہ بیان کیا پہلے انبیاء مرسلین علیہ السلام پر اللہ جللہ شانہ نے کتابیں نازل فرمائیں مگر وہ کتابیں جس نبی پر نازل ہوتی تھی وہی نبی اس کا حافظ ہوتا تھا اگر کوئی دوسرا حافظ ہوتا تو وہ بھی کوئی نہ کوئی نبی اور رسول ہوتا پہلی امتوں میں سابقہ امتوں میں عوامی بندہ کوئی کسی نبی کا صحابی بندہ حافظ قرآن نہیں ہو سکا اگر کوئی حافظ کتاب ہوا اگر کوئی زبور کا حافظ ہوا تو وہ صرف وہی لوگ ہوتے تھے جن انبیاء مرسلین پر وہ کتابیں نازل ہوتی اگر کوئی دوسرا حافظ ہوتا تو وہ بھی نبی اور رسول ہوتا کسی نبی کا کوئی صحابی پہلے کسی کتاب کا حافظ نہیں بن سکا اللہ جل شانہ نے یہ قرآن مجید بل فرقان حمید کو یہ عظمت آتا فرمائی ہے یہ شان آتا فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کتنے لوگ آپ کو حفاظ قرآن نظر آتے ہیں مرد تو مرد ہیں خواتین حافظہ نظر آتی ہیں بینے تو بینے ہیں حضرت مولانا شاب نورانی صدیقی اللہ رحمہ فرماتے ہیں تقریر میں میں نے سنی وہ فرمانے لگے میں ایک عیسائیوں کے چرچ میں چلا گیا تو حقانیت اسلام پر بات ہو رہی تھی کہ اسلام دین اسلام دین اسلام رسول اللہ کا دین مبارک یہ برحق ہے باقی سارے دین اپنے اپنے وقت میں برحق تھے مگر اب منصوب ہو چکے ہیں اس بات پہ باس ہو رہی تھی تو میں نے اپنی دلیل کے طور پہ پیش کیا میں نے کہا اگر تم اپنے دین پر سمجھ دیو کہ ہم حق پر ہیں جو تمہاری کتاب تھی اس کا کوئی حافظ دکھو دکھاؤ ان کا حافظ مگر ہمارے کتاب اللہ قرآن مجید کے کتنے لوگ حافظ قرآن موجود ہیں فرما میں نے کہا بینے تو بینے امت مصطفی کریم کی امت میں ہزاروں لوگ وہ ہیں جو نبی نے مگر حافظ مرد تو مرد ہیں ہزاروں خواتین امت مصطفی کریم کی حافظ قرآن ہیں یہاں وہ لا جواب ہو گئے یہ دلیل اس بات پر ہے کہ قرآن بھی حق ہے صاحب قرآن بھی حق ہے قرآن کا نظام بھی حق ہے اللہ فرمات وَلَقَدْ يَسَّمْ الْقُرَانَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِمُدَّقِرْ اور یقیناً آسان کیا ہم نے قرآن مجید وَلْفُرْقَانِ حمید کو حفظ کے لئے کیا ہے کوئی اس کو حفظ کیا ہے اس کو کوئی یاد کرنے والا یہی تو وجہ ہے جو لوگ سینس پڑھتے ہیں اپنے بچوں کو سینس پڑھاتے ہیں انگلش پڑھاتے ہیں ریاضی پڑھاتے ہیں ان کی خوراک کا کتنا اچھا خیار رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے دین کی برکت قرآن کا یہ فیدان ہے خوشک ٹکڑے کھانے والے ٹوٹی ہوئی دریوں اور صفو پر بیٹھ کر پڑھنے والے اللہ کے فضل سے کتنی محنت کرتے ہیں چاند سالوں میں پورے حافظ قرآن پھر حافظ قرآن کے حوالے سے المہی شرع موت امام محمد اس کی پہلی جلد کے پہلے صفحات میں ایک حدیث مبارک کا لکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بارک و سلام نے فرمایا حافظ قرآن کے لئے اور اس کے استاذ کے لئے اس کے والد کے لئے برکات کتنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بارک و سلام نے فرمایا جب کوئی باپ اپنے بیٹے کو لے کر اس کے استاذ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے اور استاذ اپنے بچے کو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹے پڑھئے کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرما ابھی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بچہ پڑھتا ہے استاذ پڑھاتا ہے اللہ اس استاذ کو بھی اس بچے کو بھی اور اس کے باپ کو بھی جہنم سے آزاد بھمات قرآن مجید بل فرقان کی یہ برکت ہے پھر یہ دین والے بچے اتنے وفادار ہوتے ہیں اتنے وفادار ہوتے ہیں آپ لوگ سب معاشرے کے افراد ہیں سوچ یہ ذرا غور کیجئے اگر کسی کا ٹیچر ریاضی کا ٹیچر انگلش کا ٹیچر یا کسی دوسرے فن کا ٹیچر دنیا کی تعلیم کا ٹیچر مر جاتا ہے کبھی بھی اس کے شگر اس کے لئے دعائیں مغفرت نہیں کرتے نام لے نہیں کرتے اگر کوئی کرتے ہیں تو بتاؤ لیکن یہ اتنا مقدس اتنا پقیدہ شعبہ ہے کہ دیندار لوگ طلابہ اپنے اسادسہ کے لئے دعا نام لے 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 دعائیں مغفرت شگرت ہیں قاری علی محمد صاحب الہر رحمہ کے جن کے عرص مبارک مقدس کی نشست میں ہم حاضر ہیں وہ کس طرح نام لے لے کر ان کے لئے دعائیں مغفرت کرتے ہیں دعائیں بخشش کرتے ہیں بلندی دراجات کی دعا کرتے ہیں یہ اتنے وفادار لوگ ہوتے ہیں جو اس شعبے کی ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد نہ اپنے والدین کو بھولتے ہیں نہ اپنے اسادزہ کو بھولتے ہیں فرمایا ابھی اس نے بسم اللہ پڑھی ہے اللہ اس کو بھی جہنم سے آزاد فرمائے گا اس کے باپ کو بھی جو باپ بیٹے کو مدرسے میں لے کر آیا اس کے استاذ کو بھی تین افراد جہنم چاہیے اس لیے حفظ قرآن کسی کو ملازمت سے نہیں رکھتا ڈی سی بننے سے نہیں رکھتا ای سی بننے سے نہیں رکھتا ڈی آئی جی بننے سے نہیں رکھتا گورنر بننے سے نہیں رکھتا کمیشنر بننے سے نہیں رکھتا ڈیکٹر بننے سے نہیں رکھتا ماسٹر بننے سے نہیں روکتا جج بننے سے نہیں روکتا وہ کتنی دیر میں جاتا ہے دو سوا دو ڈائی سال میں حفظ ہو جاتا ہے جبکہ دیاتوں کے بچے اتنا اتنا وقت ویسے ہی ضائع کر دیتے ہیں میں نے بہت سے مستر دیکھیں حافظ قرآن ہے جج دیکھیں حافظ قرآن ہے ڈیکٹر دیکھیں حافظ قرآن ہے جنب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہیں حکومت میں کسی علاقے کا کسی کو گورنر بنایا ہوا تھا تو وادی عصفان میں وہ دونوں اکٹھے ہو گئے جناب عمر نے پوچھا کہ اپنا نائب اور خلیفہ کس کو منتخب کر کے آئے ہو اس نے کہا ابن عبضہ کو تو جناب عمر کہنے لگے من ہوا ابن عبضہ کون ہے فرمایا ہمارے غلام عزار شدہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے تو آپ فرمانے لگے اچھا آپ ایک غلام کو گورنر وقت منا کر آئے ہو اپنا نائب اور خلیفہ منتخب کر کے آئے ہو تو اس نے آگے سے جواب دیا ہوا قاری القرآن وہ قرآن کا قاری ہے قرآن کا قاری ہے وہ عالم الفرائض وہ علم مراج کا ماہر ہے وہ وقت کا قاضی ہے تو جناب عمر خوش ہو گئے اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے جناب عمر نے تو یہ نہیں کہا کیا حافظ قرآن کو گورنر برا دیا تم نے خوش ہوئے کہ اگر یہ بات ہے تو فرمایا قرآن ہے وہ جس کی برکت سے اللہ عزتیں عطا فرماتا ہے اب قاری صاحب قبلہ آپ سے پوچھتا ہوں کیا ماسٹر تھے ڈاکٹر تھے جج تھے وقت کے گورنر تھے وزیر آزم تھے حافظ قرآن تھے قاری قرآن تھے کتنی عزت ہے ان کی کتنی عزمت ہے ان کی یہ سارے کس لیے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے دعا مقبرت کرنے کے لیے ان کے لیے دعا بخش کرنے کے لیے ان کے لیے یہ بلندی درجات کی دعا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں گورنر مر جاتا ہے نا پتہ نہیں محلیہ کے بیس بندے بھی اس کے جنازے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں یہ سہب خازن نے تفسیر خازن میں یہ حدیث مبارکہ لکھی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن کی اتنی برکت ہوگی یہ صرف اور صرف حافظ قرآن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساند جاری فرمائی ہے فضیلتیں ویسے بھی جتنی کتاب و سنت میں ہیں علم کی وہ ساری کی ساری علم دین کی فضیلتیں ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن آزت خود تو ہائی ہے فرمایا اس کی شفارش سے اللہ کے دربار میں یہ اپنے قبیلے کے دس افراد ایسے اپنے خاندان کے دس افراد ایسے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی اللہ اس حافظ قرآن کی برکت سے اس کی شفاعت سے ان کو اللہ جنت آتا فرمائے اس لئے حفظ قرآن اپنے بچوں کو کروانا چاہیے بعد میں جو مرضی آپ کروائیں مہتر بنا لیں ڈاکٹر بنا لیں پی ایچ ڈی کروالیں ایم حیل کروالیں ہمارے بہت سے افراد ہیں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے مولانا فیاد صاحب ہیں قادری صاحب یہ حافظ قرآن بھی ہیں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے مولانا عزراللہ صاحب ہیں حافظ قرآن ہیں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے مولانا ذاہر نمانی صاحب ہیں حافظ قرآن ہیں ان کی پی ایچ ڈی بھی آخری مرحلات میں آخری مرحلوں میں پہنچنے والی ہے اس لیے حفظ قرآن کے حوالے سے بندے کو اپنے بچوں کو اس طرف لانا چاہیے تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو آخرت بھی بہتر ہو اللہ حکم یا رسول اللہ آجار حق میں ربوبت لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبھائی 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 کہ یا رسول اللہ لبھائی 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 کہ یا رسول اللہ لبھائی 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 کہ یا رسول اللہ لبھائی تاجدار ختم لبوت تاجدار ختم لبوت تاجدار ختم لبوت نہ رہا ہوں چیوہ سنگئی ہے تاجدار ختم لبوت تاجدار ختم نبو لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ ماشاءاللہ ہماری آج کی اس محفل میں خصوصی مہمان خصوصی حطیب ماشاءاللہ تشریف لائے حضرت علامہ مولانا پیر ترکت رہبر شریعت للکار اعلی حضرت حضرت صاحب زیادہ علامہ مولانا مفتی میاں محمد تنویر احمد نقشبندی مجددی جلالی صاحب آپ تشریف لائے ہیں آپ کو دل کی اتھاگرائیوں سے خوش شامدید کہتا ہوں آپ خطاب حسنہ کے لئے دعوت دینے جا رہا ہوں للکار اعلی حضرت پیر ترکت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی میاں محمد تنویر احمد نقشبندی مجددی صاحب آتے ہیں آپ کی خطاب سے بہلے زور دانا ہو جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحدی نعرہ حیدری تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو لبائی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ غرود پاک پڑی ہے الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ اللہ نحمد ونصلي ونسلم ونبارک وعلى رسوله الكریم وعلى آله وصحابه واسوده وذريته وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سننته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لن تكن تعلم وكان وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله مولانا العزل وصدق رسوله النبي الكریم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا محبوب رب العالمين دروش پڑی الصلاة والسلام عليك يا نور قلوب المؤمنين وعلى آلك وصحابك يا نور الأفئذة والعيون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد محمد النبي الأمين وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجلی ومارك وسل بنداء پروردگارم امتِ احمد نبی دوستدارِ چاریارم تابہ اولادِ علی مذہبِ حنفیدارم ملتِ حجرت خلیل خاق بائے وَسِ عَزَمِ زِرِسَا یا حَرْوَلِي اللہ کریم نے کرم فرمایا صدقہ نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم دا میں نوں آپ سب احبابنوں عرصِ مقدس دی اس تقریبِ سریدِ چھ حاضری دی توفیق عطا فرمائی اللہ کریم صاحبِ عرصِ دِ دراجات و بلاند فرمائے اور سانوں جس طرح ربِ قدیر نے ساڑھِ اقابرنوں دینِ چی اخلاص عطا فرمایا اللہ انہ دست کے سانوں ہی دینِ چی اخلاص و اشتقامت عطا فرمایا میں دلی مسررت محسوس کر رہے ہاں اس مرکزِ چازروں کے بل یقین یہ صاحبِ عرصِ تصرف ہے کہ اتنے سارے علماء کرام تشریف فرمانے اساں الحمدللہ سنیں علماء دی خضر کرنا لیاں ایک کامیاب بھی ہوئی ہوں دینِ چیڑے اپنے علماء دی خضر کر کے ساڑھی نکامی ساڑھی پچھے رہن دی بجا بہت ساری وجوہات نے انہوں نے بچویک بجائے ہوئے پہ اساں پیر پالے نے اساں نات خون پالے نے اساں اپنے علماء دی خضر نہیں کی تھی اپنے مدارے سنالتا اب انہیں کیتا اور پھر اسی اپنی عالت بیخ رہے ہو کہ ساڑھے سارے مدرس سے رلا کے بھی اونا دیکھ مدرس سے دا مقابلہ نہیں ہوں دا امیدیاں تھامہ تے آکے دن سکون مل دا ہے کہ الحمدللہ سوما الحمدللہ ساڑھے اقیدے دا کام ہو رہا ہے اے مدرس سے اے تھامہ اے جنتیاں کے یاریاں نے جتے آکے بندے نوں قلبی سکون محسوس ہوندہ ہے حضرت صاحبِ عرصدِ بارج میں کوئی زیادہ تے نہیں جاندہ لیکن جتنا منہ علماء نے ارشاد فرمایا ایک درویش صفت قاریِ قرآن عافظِ قرآن اور اللہ رسول دی محبتِ جساں غرق ایک کاری اور ایک عافظ اور ایک استاذ القرآن استاذ الالفحاد اور استاذ العلماء بلا مبالغہ اُنہ دی شخصیت کوئی محتاجِ تعارف نہیں میں تے ایک گل ویخنا پہ جس مرید نو پیر ولیہ کے پھر جس عالم دی جس قاری دی جس استاذ دی تعریف کنز العلماء فرمان نعرہِ حیدری تاجدارِ حتمِ نبوت تاجدارِ حتمِ نبوت تاجدارِ حتمِ نبوت لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ علماء کرام مزید تشریف لے آئے مزید چار چندہ کہے ہزار عابد اکبہ سے میرے مصطفیٰ دی امت دا ایک عالم اکبہ سے جال سمجھ آگئی؟ عالم ہوگے صاحبِ نشبت ہوگے صاحبِ طریقت ہوگے کہ کوئی ضروری نہیں کوئی پیر دیکھا اب جمعے گا دا پیر ہوگے گا عالمِ دین میں پیرِ طریقت ہے آجی دوں تا کسی علماء نوہ گڑے صاحبِ طریقت نے صاحبِ نشبت نے از یونہ نوہ پیرِ طریقت کہنا شاٹ دیتا ہے نا تے این دی چھلے مون نہیں فرسا نوہ پیر لب دے اے علماء پیرِ طریقت نے سمجھائی؟ انہا تو آٹھی میری صلاح کرنی ہے جنہا پیران دی اپنیوں ہوڑا لیں انہا مریدان دی کی کرنی ہے نہیں کرنی 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 ہے او جے دے پیر آپ پتڑیوں اور لیا گئے نے اونا مریدان پتڑیوں کو پتڑی تے کھیل چال نہیں اوزا ڈے ایک دوست نہیں ہوا دے انہے بھئی جنہاں پیران کو نہ ساں چندہ دیاں ٹکٹا لینڈیاں سنو کسے نواز شریف کو لالے کسے عمران کو لالے کسے زرداری کو لالے کئی دین دلی باتیں سارے انہوں انہوں نے ٹھیک ہے آجو بس گوٹ چاہید ہے سانو گوٹ تو پہلو عقیدہ سننا چاہید ہے اللہ ربی لا شرک اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوما آپ فرما دنے ایک عالم اور غیر عالم کے درمیان ست سو درجیاں دا فرق ہے انہیں صرف بولو کنے درجیاں دا فرق ہے ست سو درجیاں دا فرق ہے اور فرمایا ایک درجے تو دوجہ درجے درمیان فاصلہ پانچ سو سال دا کنے سو سال دا پانچ سو سال ان کے لئے کہ آپ پہی گلنو پہ کنے مقام اچھیں یہ دو میں ہی امتی نے یہ دو میں ہی غلام نے لیکن ایک عالم ہے ایک عالم نہیں عالم غیر عالم تو ست سو درجے اچھا ہے اور تو سی دس سو پہی امتی امتی نہ لو اڈا اچھا ہے تو نبی امتی نہ لو اڈا لاؤے گا خلا کے کائنات نے قرآن مجید برحان رشید اچھا ایسے مضمون مبیان فرمایا فرمایا قل حل یستو اللذین یعلمون والذین لا یعلمون سنیں فرما دیو کہ عالم اور غیر عالم جڑا علم رکھڑ والا ہے علم نہیں رکھڑا وہ برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے انہوں دو دو ٹکے بے نات خون اور پھر عقیدے بھی رافضیاں لیں وہ اٹھ کے علمانوں پہ جان اے علماء دی کمزوری ہے نا وجہے بے پہلو نات خون علماء دے بک سے چھک دے سن ان علماء انہوں نے کہنا میں علم دی تو ہنے پھر بھی ہو تقریر دے کر دینے نا پھر بھی ہو واز دے کر دینے نا انہوں نے نات خونہ دے بیگ چھک لیں ہارے گروہ تھوک لائی جا ہارے گروہ تھوک لائی جا کوئی آنہ میں کھلندری ہوں کوئی آنہ میں شلندری ہوں کوئی آنہ میں بھلندری ہوں تھے آئے باندری نے ایک مالوی دا میں نوک لے پایا رہ تھی انہوں نے بڑے لوگ سا ڈے آن دینے یہ بڑا پہنچیا ہے اور بکواس ایک سو تک کے کفر پہ پک دینے او نوڈاک سا فرمایا سی سنڈا اے جو مالو اے بیسا اے بک بک بیا کرتا ہے کہتا ہے میں علی کی اگر تمہیں شانے سناؤں تو تم خیال کرنے لگ جاؤں کہ علی کہیں خدا تو نہیں اے کفر ہے کفر ہے کفر بکے جا رہے ہیں کہ اینا نووے کھو دے کدی شباجو دے اتھانو توک لارہے ہیں کدی کاری شاہد دودھو اتھانو کدی نقیبان دے اتھانو اینا بھامی آل سنت مخراب کیتا ہے اے علماء سونے جنہیں دنیوں دے ٹکیاں دی خاطر دو نمبر پیرہ ملویان نقیبان خطیبان دو نمبر نات خونہ دیا تعریفہ کر دینے ایک نمبر عالم ویکنا ہوئے کہ آتے ان میں ادارہ سرات مستقیم لے چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین خیر بھی علماء دی خیرے اور بہترین شر بھی علماء دشارے خیر والے بھی علماء اور شار والے بھی سرکار دی خیر والے او نے جنہ دی زبان بھی چون اخلاص و استقامت دنال دین بیانو بے شار والے او نے جنہ شخصیت پرستی کر کے حق چھڑ جان تے اے ویکھڑ سڑا پیر کی تارے اے نا ویکھڑ حق کی تارے او جڑا پیر پیچھے حقیدہ بدل جائے او نو عالم کہنا علم دیتاو ہی نے حقیقی عالم ہو بے جڑا کھے پیر ایک نہیں سارے پیر لینچ لگ کے گٹریچ ڈگ پین او نا پیران دے پیچھے سانی جانا جڑے پیرے کھا کے سنیا آتا تے بولنی راف دینیا تی بولتے او میں ایک جملہ آنا ہوں نا او پیرو او مولویو یا بورڈ بدل لاؤ یا روڈ بدل لاؤ ڈاکٹر صاحب تے فرما دینے نا پی اے داتا صاحب تا بورڈ لاک کے تے کامے شار سواریاں لائیاں او دینے تے میں آنا یا بورڈ بدل لاؤ تے یا روڈ بدل لاؤ بورڈ تُسا لائیا مدینہ شریف تھا تے سواریاں تُسیلے جاندے او ایران تے میں نو دسو تُسا جانا ہوئے پاک پتن شریف وہ اسی شریف تھا تے نا لہنے نا تے تو انو باستے ووڈ لگا ہوئے پاک پتن شریف جانے ہیں تے باستے ویچ بٹھا کے تے درائیور لائے جائے تے انو بشابر ہے تے تُسا آگا نا بھی بڑا چنگا بندہ ہی آرکو پاہی سو اور بدل ہے تین جی فرما ہوگے نا اے پاہی سو بادل ہے یار تے نو انہاں میں تے نو تے اساں کوئی تمغا بھی دینا چاہید ہے کوئی کلادہ تے رکالج پوانے چاہید ہے تُسا نو پشاور دی بجائے تُو پاک پتن شریف دی بجائے پشاور لائے ہیں تے نو اسی بھولنا دا ہار پانے ہیں این جی کرنا ہے نا اچھا یہ نی تو انو سمجھا ہے پاک پتن شریف دا بورڈ لائے بجائے پشاور لائے جائے انو پھولنا دا ہار نہیں انو لتران دا ہار پائی دے تے جیڑا پیر تے نو مدینہ شریف دا بورڈ لائے تے نو ایران لائے ہوں دے رافتنیاں ویڑے سٹھی ہوں دے تے نو اتھے کیوں نہیں سمجھا ہوں دی پیئے سپیر نو میں پھولنا دا ہار نہیں پڑے انو لتران دا ہار پڑے اساں پیر وے کے عقیدے نہیں بدلے اساں عقیدے وے کے پیر چھڑے نہیں استغفر اللہ العظیماتو بولے اسیر ڈاکٹر صاحب کی بلا دی شخصیتنو اس وستے مننے ہاں آج ہار کوئی آندہ میں نو پیر پیارا میں نو پیر پیارا پیر خانا صاحب زادہ ہونا کیا صاحب زادے بعد ہی چھوڑ کے عقیدہ علی سنت پھلو بے گا قیدوں بندیاں سعوبتاں برداشت کیتیاں اور میں تھے چونکہ بار بار میں نو شرف حاصل ہویا کہ میں انہوں نے زیارت کرن جانا کچھ میرے نا دل لگی بھی فرما ہوں دینے تو میں بھی فرما ہوں نہ میں بھی فرما ہوں نہ اینہ کے لئے نا لیوں خوش ہو جانتے ہیں لیکن اسی اینہ کنہ کھا رکھانا سجنوں بکھے ہیں کوئی استقامت استقامت دا پہاڑے ہو بندہ آج بھی ظلم سیکھے انہیں اے نیا کھیا کہ کوئی صاحب زادہ میرا پتا کرنا بے ان آنکھیں کوئی ایک بھی میرے نال نہ روے پھر بھی میں میرا عقیدہ لے سنتا دیماؤں گا ، صدای ہے، صدای ہے، صدای ہے ٹاroadsی موسیقی پہلوں بندہ تفصیلی ہوں تھا پھر جاکر آپ ہی انگیتے ہیں حضرت ڈاکٹر صاحب نے ہار تھاں تھے بن پایا جتھے ڈرتے بول دے نہیں سن ڈاکٹر صاحب ہوتھے بولے نے وہ پیر جڑے پہلوں کو جان دے سن بعد ہی چھو مامیاں چاچیاں پوپیاں دایاں دادیاں نارکیاں بدل گئے بدل جان جنہاں بدلنا ہے لیکن اللہ دا فضل و کرمیں اساں کالوی آلہ حضرتی فکر سے ساں آجوی آلہ حضرتی فکر دے صاحب ارستی مثال لے لو اونا دے صاحب زادگان تشریف فرمانے اے اونا دے اخلاصے اور اے نا دے اپنے اپا جینا نسبت چھڑیئے میں اندر پہ آخدہ صاحب نو علامہ عدیل جلالی صاحب نو اے میئے تنویر دا میئے صغیر دا کمال نہیں میری نسبت میرے بابا جینا جڑیئے اسے نسبت دیوجہ تو آج بھی اسی ہو سکیتے تھے کھڑے جنہاں دیا نسبتہ ٹھوٹیاں نے اوئی پٹڑیوں لتھے ہیں میں ایک خواب سنایا سی ادارہ سیرات مستقی میں جس ویلے ساڑے تھے تابر توڑ عملے ہوئے ایران شاہ سانو پتہ نہیں کی کو جا کیا تلے کتہ آتے اتے میری شکل میں کہے قبولے سارا کچھ قبولے حضرتِ حافظ الحدیث رحمت اللہ تعالیٰ لے قدسہ صرر العزیز آپ تشریف لے آئے اس فقیر دی خوابج پہلی دفعہ دیل بڑا گمگین سی آپ تشریف لے آئے میں وکے آپ دی خبر مبارک کھل لیے میں قدمال کھڑا آپ دی قدمین شریف ہے نال کہ آپ نے میرے والا مشکور آکے وکے آ اور فرمان لگے سابزانہ صاحب تسی جتھے ہو کوئی حق ہے الحمدللہ سنمہ الحمدللہ اینڈرسانہ مالکہ بچایا ہے ساری گفتگودہ انہیں چھوڑے ہوئے پہ سجنوں پیر ویک کے عقیدے نہ بدلے آجئے عقیدے ویک کے پیر بدلے آجئے جو پیر عقیدہ علی سنت چھڑ جائے پیر انہوں چھڑ دیو مالوی چھڑ جائے مالوی نہیں چھڑ دیو نات خون چھڑ جائے انہوں چھڑ دیو سارا کچھ چھڑ دیو نہیں چھڑنا تے عقیدہ علی سنت نہیں چھڑنا ساتھی آل سنت دی قوم انہوں ایک اور بڑھا ایموشنل بلیک میل کیتا جاندہ اے مالوی نے اوہ در سید نے مالویوں دے سیدانا کی مقابلہ ہے بھئی سیدو نا ساڑے آلہ حضرت عظیم المرکت مجدی دے دین و ملت جنہ انہ سیدان دا حیاء آدھا سیا کسے بھی نہیں دے سیا کیوں جی سوک شراب آلہ حضرت فاضل پر علی رحمت اللہ تعالی اللہ نے سیدان دا حیاء دا سیاوی تے کر کے بھی بکھایا اوہ پال کی موٹے تے چکی نہیں لیکن ایک کرائیٹیریہ ہونا چاہید ہے کیڑے سید صاحب دا حیاء کرنا تے کیڑا سید حیاء دے قابل نہیں رہی گا جنہی دیر تک سید صاحب دی نسبت حضورنا چڑیئے اونی دیر تک سیدنو سلامے اساں سیدنے نماز روزے حج زکاعت وے کے احترام عدب نہیں کر دے اساں سید دی نبی پاک نہ نسبت وے کے حضور دے خون دی بجا دو احترام کر لے ہاں نماز روزے حج زکاعت اچ کمی رہ گئی پھر بھی احترام ہو بے گا لیکن اگر نبی پاک دو نسبت چٹ گئی دے سید احترام دے لائق نہیں رہی گا بلکہ اونو سید کے نئی حرامے اون دی نسبت چٹ گئی رافضی ہو گیا تامی چٹ گئی خارجی ناسبی ہو گیا تامی چٹ گئی موتازلی ہو گیا اے سارا کچھ آلہ حضرت لکھے ہیں خانو تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا یہ نظر ہوندہ ہے تو جو آلہ حضرت نے فتاوہ شریف حضرت لکھے آؤ کیوں نہیں نظر ہوندہ عالم دین دا مقام اتنا بڑا مقام ہے اتنی بڑی شان ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا فرما دنے میری امت دا عالم این جے جی میں چوتھویں رہا دا چان ہے اے علم علمات شریف فرمانے علم اتنی اچھی شان ہے کہ ساڑے علماء نے ایتھے ایتھوں تک لکھیا کہ جیڑا عالم سید نہیں اس عالم دا سیدانا لکھا ہو سکتا ہے کیونکہ علم نالکف پورا ہو جانتا ہے اللہ ربی لا شریف اللہ اور قرآن نے علم نو فضل عظیم قرار دیتا ہے اللہ فرمارے وعلمک ما لم تكن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیم محبوب جو کوئی تو سانوں آپ نہیں سو جانتے اللہ سکھا دیتا اے اللہ دا سکھانا اے علم دا فرمانا اللہ دا تو ہڈے تے عظیم فضلے مال دولت اوٹھیوں کارا اے جائداد اے نسارے اللہ دا فضل آکے بیان کر دینے میں کہ حلال کمائی نہ لہو بے اللہ دا فضل ہے بے کوئی شک نہیں اے دج کوئی انکار تھی گنجائش نہیں حلال مال اللہ دا فضل ہے بے لیکن اللہ نے قرآن میرے نبی واسد علم نو فضل عظیم قرار دیتا ہے اور خود میرے نبی علیہ السلام جو اللہ نے فرمایا سوڑے آن سوڑے لب کھول اے منگ قُر رب زدنی علمہ یا اللہ میرے علم چیز آفا فرما یا اللہ میرے فضل عظیم بھی فرمایا اور آکیا سوڑے ہیں پھر اے بھی منگ دے ربو کہ اللہ میرے علم چیز آفا فرما علم چیز آفا فرما اے علم ادالت جدے ذریعے اللہ درجات بلند فرما اسرہ مقام اللہ دا قرآن رب فرما رہے آئے وَيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِلْكُمْ وَالَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ درجات ایمان والے ہوں درجے اللہ بلند فرما دا ہے اور وہ جنہوں اللہ نے علم دیتا ہے انہوں درجے یہ تھے سید غیر سیدی کوئی تخصیم نہیں جیڑا بھی عالم ہو بے گا آمیں دھانٹے نزدیک او عالم چھوٹی زوجن المتعلقوں میں تو سامیخ دے ہو خدا قبیلہ کنبہ چھوٹائے قبیلے کنبے اے صرف تارو فستے نے اے میار شان میار فضیلت نہیں کنبے قبیلے تارو فستے بڑھائے گئے نے حقیقت دے چھوٹی میارے شانے ہوئے اللہ جنہوں جنہوں علم دا فرمائے او ناو دا مقام مرتبہ پلان دونتا ہے کئی پیر نے اچھے تھے بلکہ پیر عام نہیں میں سیدی گل کھا آلہ جنہوں نے جو فیصلہ فرمائے فرمایا ایک سیدے عالم نہیں ایک عالم سید نہیں سیدے عالم نہیں عالم سید نہیں دو ممی چھو کون ڈالائے کون اچھی شان والا ہے آلہ جنہوں نے فرما دینے او جنہ عالم ہے تھا میں سید نہیں ہے او او دنالو آلہ جنہ سید ہے کہ عالم نہیں ہے یہ تھے اترام دی نفی کو ہی میں پکردہ میں فضیلت دی گل پہت لکھا شان کی دی آلہ ہے مقام کی دا بلندے او دا جڑا علی میں سبحان اللہ بولو او دا مقام میں بیمارہ تسید ٹھیک ہو کہ میں وعدہ پورا کرنا آگیا میں نکڑا یہ فکر سید تغریب سہی نہ ہو اگلی باری کی سدنا نہیں او دا کیتا سیدھے آگیا تسید بولا ترہ سبحان حضرت سلطان العارفین سلطان باقورامت اللہ لے آپ فرما دنے علم و باجے جو گرہ فقیری اے کافر مرے دیوانا اے کافر مرے دیوانا اے کافر مرے دیوانا اے کافر مرے دیوانا نکھل سن فردے دے دل جاہل بدے خانا میں قربانے میں قربانے دینا دی باغو دے ملیا جنا ملیا یاری یگانا میں قربانے دی باغو میں قربانے دی باغو جنہیں فقاراں بیک لو جنہیں اولیاء کرام بیک لو انہیں دی صفت کوئی بھی جاہل نہیں جتھے جہالتیں ہوتھے بلایت نہیں جتھے بلایتیں ہوتھے جہالت نہیں جاہل رب ولی نہیں بڑھاندہ اب جو ہے کوئی نہیں میرے پیر پیراند پیر غوث جلانی خطب ربانی قندیل نورانی آپ نے کی فرمایا ہے درست العلم حد سرط خطوبہ میں علم پڑھ کے خطب پڑھم درست العلم حد سرط خطوبہ بانیلت السادہ من مولا الموالی علم دے ذریعے میں ساہد تاوی پانیان علم دے ذریعے مقام قطبیت بھی فائض ہویا ماں اوہ سجنہ ایک پاسے اے پی آئی آندہ ہے دیکھو جی مرشد رو سے جائے یہ ندہ ہنکی بڑھے گا میں کیا مرشد اپنا کا کھری بڑھنا ان دوچھے ہنکی بڑھانے مرشد خانہ نرانوں کے میں کیا سوڑ میرا نبینا سچا فرمان اوہ دور فرمایا راوی ابو حریرہ فرمایا من تعلم القرآن وعلمه وعمل بما فیها وعمل بما فیه انا لہو قائد الیل جل میرے آقا فرمایا من تعلم القرآن جن نے قرآن سکھیا وعلمه قرآن سکھایا وعمل بما فیه جو کچھ قرآن ویچھے اوہ دیتے عمل کیتا ایک پاسے ڈاکٹر صاحب نو رکھلا دو جے پاسے حضرت صاحب ارس نو رکھلا تبا جو ہے فرمایا جو کچھ قرآن ویچھے اوہ دیتے عمل بھی کیتا ہے سوڑیا ای ملے گا فرمایا آنا لہو قائدن الیل جنہ عوضی پاں پھڑ کے جنت میں محمد لے کے جانا ہوں میرے آقا نے مالا نہیں مالا آلی سبحان اللہ بولو وہ چوتھے توڑ پٹ چڑھ دے سچے ہو کے دے علیو نہیں سبحان اللہ اید ساٹھا مسئلہ سی آل بیعت نو رافظ لے دکھاتے جب آلیتا اے صاحبہ نو خارجین ناسمی حلانکہ آل بیعت بھی ساٹھے صاحبہ بھی ساٹھے کالیاں دا علے بیعت نو تعلق کوئی نہیں تے نیلیاں پی لیاں دا خارجین ناسمی ہیں دا صاحبہ نو تعلق کوئی نہیں بولو سبحان اللہ مالا آلی ایس رواد درامی آپ فرماد نے میرے نبی نے منو فرمایا اے علی تعلم القرآن قرآن سکھو و علم ہو قرآن سکھو مولوین دا قوم میں ہم تو فقیر لوگ ہوتے ہیں دیکھو نا ہم تو یہ مولوین میں کیا مولا علی کھڑے ہی بڑا تیرا فقیر ہے مولا علی تو بڑا فقیر کھڑا ہے آ فقیر اور نو نہیں آخ دے جیڑا تبیز گنڈے کرے آج کل کئی آمیل نے بھوکا مار کے وہاں دے نہیں اس تو بڑھ دے پی رہا ہے کوئی نہیں کام پاگل ہوئی اے پیری دمیں یار نائی جیڑا تیرے دل تو سانگنا کے اللہ دا رنگ چاڑ دے مولا علی جڑا پیرہ دا پیر جیدے بھووے تو ملائے دیا مورا لگ دیا او نا نو حضور فرما رہے نے علی قرآن سکھو پھر سکھاؤ تیرا کی تعلق مولا علی نا او نا قرآن چڑیا کدھی نہیں تو پڑیا کدھی نہیں جی سپیر ہوں اتو بے کہ قرآن نہیں ہوں او بھی انہیں میں پہنچیا میں کہا بیلکل ڈریکٹ بغیر سٹاف تو تو پہنچے فرمایا علی قرآن سکھانا ہے قرآن سکھانا ہے ایک کر دیا کر دیا اگر تو انہوں موت آگئی مطمئنہ 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 ذرا فیض لبو نا علی قرآن پڑھ دیا قرآن پڑھ دیا اگر موت آگئی عام موت نہیں شہادتی موت حضرت کاری صاحب کی کر دے گئے نے قرآن پڑھ دے گئے نے قرآن پڑھان دے گئے نے پھر موت ویسے بھی شہادت دی دبل درجہ اللہ نے قرآن دی برکت نل عطا فرما چڑیا جملہ سختے پر میں بولن لگاں میں بولن لگاں علماء عطا عید فرمانتے ٹھیک ہے نام فرمانتے میرے کھاتے جبا دیا جے یہ میرے باغل دے کھاتے جبا دیا جے میں اکھیوں سیدوں پیر جیڑے عقیدہ چھنڈ گئے نے میں کاری صاحب دی چھتی تو یہ سارے پیر قربان کر چھنڈاں جیڑے قرآن پڑھ دیا پڑھا دیاں جامیشہ دتنوش کر کے اس دنیا کو دیاں اب اس نے یہاں جیڑے قربان اے یہاں سیڑا ان کی ہے جیڑا بھار سیڑا بھار والدین بھار محطان طرح شرح رحمت اللہ ایک چھوٹا مقام ہے قرآن پڑھنا بہت بڑا مقام ہے یہ ملوی ہوتے ہیں ملوی کیا ہے ملوی کیا ہے تھوڑ لے آ اے نبیان دے بارے سنے میرے آقا نے فرمایا لا حسدہ اللہ فسن رشک کرنا ہی ایک دو دکار ایک دو جنہوں اللہ مال دیتا ہے اے اوہ اللہ دی راویج پہا خرج کرنا ہے ساپ مانکنی بیٹھا ہے مالا والے سخی نہیں ہوتے اے سخیاں مالے نہیں ہوتے اے تھے او تھے دوی جہانی دوی جنہوں اللہ مال دیتا ہے اے اوہ اللہ دی راویج خرج بیا کردائے دو چاہوں جنہوں اللہ علم دیتا ہے یا اللہ میں نوھے اندہ آلے پڑا نہ کہ آنکھے پہی ساٹھا مرید ہو کے تساٹھ دو نہ کہ لانگیا تو تسری پڑھ مار لاؤ ہے کہ اگر پڑو تیرے نہیں پڑ سکے تھی نا پڑیا ہونے پچھے لہما سی جو اتبن کے کھلو اتبتے ہیں اتبا پیرا نے پتر نہیں صانو پتہ ہے جنہا سی پڑیا یہ سنلکھائی کھوڑا ہونہ پڑیا ہے یہ ہاتبن کے کھلو جاؤ یا دعا مگو یا اللہ انہ سانو کی دے کھوڑے سنو سنو حدیث پاک داخلہ حصہ سنو فرمایا قرآن سکھو و علم قرآن سکھاؤ اگر قرآن سکھ دیا سکھان دیا پڑھ دیا پڑھان دیا خانو مہوتا گئی حجت الملائک قرآن سکھان دیا اے علی قرآن پڑھ دیا پڑھان دیا اگر مات آگئی فرشتے پیاری کبرتے انجان کے جو میں لوگ بیت اللہ شریف حاج کرن جاندے اے کی دے بارج اے علی میں قرآن متعالی میں قرآن اے اے تھے متعالی میں دی اے ڈی شان کے میرے وام و گمان دوبارے کرو نکلے اے فرشتے دعاوا کرن پیارہ تھلے پار بچھا دے میرے آقا مرحبا مرحبا بے طالب العلم فرمان اللہ سبحان اللہ پاڑے مطلب والی تغریر نہیں نا پاڑے تھے کوئی دنیا دیکھا رو باہر دی کو گال کرے کو مکان دکان دی پیر بھوک ماری ہے میرے یہاں پہنے دو دکانہ سن اون پانچ ہو گئی ہیں میں کیا پیر دی بھوک نال تیری دکانہ پانچ ہو گئی ہیں تو پانچ ہو گئی لے تھا نمازی کے دوں پڑھنا ہے اوٹھ اللہ جی دے بارے چھ مفتی عبداللطیف جلالی صاحب رحمت اللہ لے فرمان نماز دا باغی آہ نکمے آہ تو پڑی کدی نہیں دیکھ ڈاکٹر جلالی چھنی کدی نہیں دیکھ ڈاکٹر جلالی دیکھ ڈاکٹر جلالی میں تیانو نو تختیں ڈاکٹر جلالی پہ وہ دھوکتے نہیں بستے لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی دیکھ ڈاکٹر جلالی فرشتے اوڑ گئی فرشتے اوڑ گئی جس طرح بندے بیت اللہ بیت اللہ دے قصد نال ہو دی زیارت دی قصد نال نیت نال اوڑ گئی ہاج کرن جان دے نا فرشتے تیری قبر دی زیارت دے قصد نال تیری قبر دی زیارت کرن آنے کبران تو نہیں جان دے میں کیا فرشتے ہوں آنے نائی 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 کبران تو نہیں جانا مار گیا مردود مکی کھیڑ میں کیا جننا کل اسی جانے وہ تھے فرشتے بھی قدار در قدار آئے ہوں دے وہ تھے فرشتے ہوں دیاں میں لینہ لگی ہوں دیاں اللہ اکبر قبیرہ پھر سنو حدیث پاک میرے آقا نے فرمایا عالم بھی آ جائے گا عابد بھی آ جائے گا یقال للعابد عابد نوا کیا جائے گا ادخل الجنہ جا جا اندر جنت چھوٹ جا اب ہوا کھلے جا جنت چلا جا ویقال للعالم قف عابد نوا کیا جائے گا جنت چلا جا عالم نو حکم ہوئے گا قف رک جا خیر جا تو نہیں جانا تو نہیں جانا رک جا رک جا رک جا عابد ٹور گیا ہے میں نو روک لے آئے بھجا کیے فرمایا حتیہ تشفع لیلہ عابد کلے جانے تیری سفارشنا لساں قیانو جنت بھیجنا ہے تیری سفارشنا لساں قیانو جنت بھیجنا ہے اس وستے تُو رک جا ایک کدے وستے ہو کم ہے پیرے تریکٹر وستے نہیں عالم وستے اگر کوئی پیر عالم نہیں ہے تو سبحان اللہ دو مہتھانا سلامے مکتوبہ شریف پڑھنا لے پڑھانا لے پیرانو دو مہتھانا سلامے سارے مکتوبہ شریف پڑھو میں تُبارہ پیا یا خنا ماں کئی واریاں کھیا اور پھر پیا یا خنا ماں ایک آلی میں دین دی قدر ویچ کسے جلالی سامنو بے کے نہیں اللہ رسول دین دا وستے میں جملا پیا بولنا بھائی آج بھی آج میدان کھل آئے ڈاکٹر سامنو مکتوبہ شریف دے سامنے پیش کرو جے ڈاکٹر مکتوبہ دے ایمام ربانی تو ایک ایم جبھی پیچھے ہویا آسا ایک نینٹ نہیں لاوانگے ڈاکٹر سامنو چھڑڑنو تے پر اسی یہ چاندنے یاں کیونکہ مکتوبہ شریف پڑھے ہیں ڈاکٹر آج بھی اوچھائیے جد ہے مجندد الفشانی چار سو سال بھی روٹ دارے میرے ایمام میرے پانی قندیل نورانی شباد لامکان ایمام ربانی مکتوبہ شریف دفتر دو اٹھاؤ نہ ملے میرے کل آجا جے اس فقیر نے اکھنل پڑے آ مجدد الفشانی فرماتے میں سنی کہلوانا ہو رہے سنی ہونا ہو رہے سوڑا کی فرما دے ہو فرمایا سنی ہونا دی شرطے اے سما کام دے جڑی شرط سنی ہونا دی بیان فرمایی ایمام کیے فرمایا جنو امیرے مو آبیان المحبت ہوگی اوئی سنی ہوگی اللہ جنتی 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 ایک اس دن مکتوب سنو آنا مامن راہ دو جانگے دادین راہ دو جانگے میں اپنی گلپیاں کرنا رشتہ دار راہ دو جانگے میں مطلقاً گلپیاں کرنا تجھے کس لو تکلیف ہے تجھے میں ہورتے نہیں ہوں یہ مکتوبہ شریف بیان کرو مجھے دیت باگ دا معاویہ دی معبت شرط سننی این اونو قدو جواب دینا جی لے شاہ لال بے بھائی مان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نو پیار دی جتی نل تشویح پر دیندہ ہے اونو قدو جواب دینا جی مر گئے ہو زندہ ہو پانک تینی پی کے ستے ڈاکتر کرے کٹنا تے پڑک ڈنڈیوں پا رو وہ او در پورے دیندے حملہ ہو جائے تے پیر صاحب پانک پی کے ستے میں گھنٹوپ کے مار جاؤ پا میں بوٹ کے مار جاؤ آشاہ آی راڈالپنڈی دیاریا جوشا سوڑ لے اے نقشباندی فقیر پیا مول دائی مائے سینات دار کے اخنام دو ساڈے پیار دی جندی یہ دے موابیہ ساڑے سردات آجے گجروں شاہ بڑھے باق باق کر دیو امیر موابیہ جدو اسی موابیہ دا دیکھر کرنے تو اٹھے زین اچمال علی نے تقابل کیا ہوں ہم کتے ہو اسی موابیہ دا دیکھر کرنے تو اجڑی باق باق کرنا پہ آسے میں ہوں تا جواب پہ دینا معاویہ سرکار کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نے جلیل القدر صحابی نے حضرت علامہ عدیل صاحب میں توسی نہیں میری جزی دے اچھے ہو میری کی عقاد ہے اور اے اوہ مقام ہے جستے بارے سرکار تھا مہدے نے گھاڑی ساری زندگی دیوں نیکیوں ایک پاس ہے میرے صحابی دا ایک لمحہ سانہ ایک پاس ہے جستے بارے ساری پچھا ممارے لگے یہ غلط عوید حضرت دی صلاح فرمایا ہے یہ جو بھی سامن لے جنہ چالیس سالی سادہ وردون الفجر پڑی ساری زندگی دیاں نیکیوں ایک پاس ہیں حضور دی صاحبی دی صان اللہ ایک لمحہ ایک بحث ہے انہا ڈی گریٹ کر چٹے ہیں لنڈ تیو تسی مقام صاحبیت نو تسی آج پہ رہن دیو معافیہ نال تسی پہ مقابلہ کر دیو اوہ معافیہ دی مقابلہ تی غوثی آدم نہیں کر سکتے توجہو اے کوئی نہیں حضرت امیر معافیہ صاحبی رسول معافیہ تکیہ توڑنا ہے کوئی تقابل نہیں علی علیہ اوہ بولو سبحان اللہ علی علیہ فرمیان نو نو علی کے چاہنے والوں یہ دل گالے علی کے چاہنے والوں علی کے چاہنے والوں کہ دل کالے نہیں ہوتے جہاں نور علیہ دل وہاں sparkle موسیقی بتنا تحفظ کر کے عثمہ کا جو رکھے بوغز عثمہ سے علی والے علی والے موسیقی 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 کوئی تقابل نہیں کوئی کمپیریزان نہیں علی علی بولا سبحان اللہ علی علی مال المؤمنین موسیقی 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 خلیفہ اے رابے علی ان ولی اللہ ہے لیکن رافظی اللہ نہ بیان کر اللہ لانتیاں کالیاں نہ بیان کر سنیں اللہ بیان کر علی ساڈا محبوب سانو علی نالپیارے سانو علی نالمحبتے پر سوڑ لے میں نو علی نالپیارے علی نو صدیق نالپیارے علی نو عمر نالپیارے علی نو سمرن نالپیارے رب کعبادی کے سامے علی نو مصطفیٰ دے ہر ساڈا بیان پیارے اللہ مصطفیٰ دے اللہ اللہ میری زندگی بھی ڈاکٹر صاحب انہوں لگ جائے میں نے کول بیک یا کیا مسکران لگ ہمیں تو آٹی بھی بڑی لوڑے ہمیں کیا میری زندگی بھی لگ جائے اے منڈے نعرہ لائے میرے سلیلے سکون ہوئے تو میں کیا تسی جنیا مردی دعا ماں کر لاؤ پہ یہ موق جائے جانے ہر ایک نے اپنے اپنے وقت سارے جانے ہیں اترو تسی خیال رکھو اے صدیق یا صدیق یا علی تو آٹے اسی انہ نعرہ نالی داندپان چھنے قائد ہو جڑا دور دی سوچکے وقت دی سوچنا لاؤں قائد نہیں آدھنے جڑا دور دی سوچکے توجہ آیا بھئی مالا علی اُجھے آگیا حد دسنا ان اصحابے علی بیلی گیڑے دے فرمائے اللہ صحابے رسول اللہ اصحابی ہس ہی اپنے لیار بڑھائے نہیں جڑا جڑا مصطفیٰ دا یارے ہارو علی دا یارے یا علی یا علی یا علی یا ستی بوتل شراب پاکے اٹھے لے بل دو دو دا لالے ساڑھی آنکھ کھاندے سامنے پائیے شراب پاوے قرآن صرف رکھے آنکھ حضیعنے علمات شریف فرمائے مسئلہ داستر نے کسے بندے بیکھے ہوئے اکھی شراب پاڑے تو انہیں بیکھے ہمیں بیکھی شراب اٹھے اور لالے دو دا لیول سے پھر قرآن صرف رکھے نہیں دو دے کوئی قسم دا کوئی یہ سباہ جو اب تھی دیکھیا او دسنے تجھنی مرضی توبہ کرنے ٹیریا میریا شیریا بہتا ہے تو شراب پائی ہے علی علی کرتا ہوں جی اس لیے سڑتے ہیں میں کہا علی علی کرنے سے نہیں معاویہ کے بغض کی وجہ سے تمہاری مجید ہوکتے ہیں اے دومی کندے آنڈے رہ لینے جی مناظرہ ہو رہے ہیں مناظرہ ہو رہے ہیں مناظرہ ہو رہے ہیں بہتا ہے بہتا ہے بھئی توجہ ہے معاویہ کا بغض نکالو سینوں سے تمہیں بتانا نہیں پڑے گا ہم محبانِ علی ہیں ہم خود ہی دیکھیں گے یہ یہاں سے علی علی کرنا ہے تو اس کا علی علی کرنا یہاں پہ ہی جائے گا عزیم علی بالے زمین بولی زمن بولا علی مولا ہمرا سارے جلالی ڈھالکے ہیں زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا زبان کی ساتھ زمن بولا عزیم علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا ہاں چکو علی مولا علی مولا عزیم علی مولا قصیدہ جب پڑھا میں نے علی مولا کا محفل میں علی کا ہے سجد مولا ہے علی مولا علی ہے ہیںدھر 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 آہ가 آہم شکریہ آنے حقیقی جلالی بیٹھے اور میرے امام نے آتھیا سوئی مرتضی شیر حق اشجاع الاشجاعی مرتضی شیر حق اشجاع الاشجاعی پرتبے تیست قدرت بے لاکھوں سلام ساٹھے بڑھے ہیں کل مولا علی دا فیادی آسی کمیں علی دے نہ تو ساٹھ سکنے تو سی سڑ دے ہو تو سی سڑ دے ہو معابیہ کلو ہسی مولا علی کل نہیں سڑ دے مولا علی دا مولا علی دا مولا علی دا یا کراؤ القرآن قرآن پڑھنے ہا سی سننی ہے انہیں بھی یہ سمہین ہے پھر قرآن کنہ کلو سننے ہیں تے کنہ کلو پڑھنے ہیں کنہ کلو سکھنے ہیں تے کنہ دے مدرس یہاں جو بچیانو داخل کرانے ہیں آتے جو قرآن پڑھے ہو بے تے قرآن پڑھ کے کمینہ نبی دے نقص بیان کرے قرآن کلو سکھنے ہیں سکھنے ہیں قرآن کلو سکھنے ہیں دا مدرس communion تو جسی میرے بیلی ہونا یا میں دا مدرس بیلی ہو سچا پڑھ ہے تو پڑھے قرآن کے قرآن پڑھ کے لانتی نبی پاک دے نقص بیان کرے اوہ میں گیا لانتی ہے تو مننے کے نہیں قرآن قرآن اللہ قرآن کی ہے میری یاری عدیل صاحب نہ لوگ ہے عدیل صاحب دی میرے نام بے یاری ہو وے پکی دے یار دے کلام میں چھلت یار واسدے نقص نہیں دے قرآن کلام اللہ ہے کوئی سخت نہیں دے لانتی ہے اے دے چھلتے کوئی شاک کی میرا نبی حبیب بلائے اوہ یار دے کلام میں چھلتے یاران دا نقص نہیں ہمتا ایک ہمیں ہو سکتا ہے قرآن کلام اللہ دا ہوئے دے او دے چھلتے نقص اللہ دے حبیب دا ہوئے چھلتے نقص اللہ بھتان دے بھارے چون علیہ آئیت تانو نبیان بلین اللہ نے لند دیا او خارجیا ناس بیا ایسے باستے تنوا کیا ہم شر الخلق بالخلیق بہت ترین ہو تسی مومن قرآن پڑھے تیکی فرمایا فرمایا این جنی میں زیکہ بھی آلہ خوشبو بھی آلہ سبحان اللہ او مومن جنہ قرآن نہیں پڑھے دا فرمایا او خجور ونگوئے خوشبو تے کوئی نہیں پر زیکہ لائے ایمانتے ہے وے او بولو سبحان اللہ ایمانتے ہے وے جیدوں ایمان ہے وے پھر پیر سے آل جتھے رکدائے علم دین او تھو پڑھتا ہے بار سی تے ناظرہ نہیں ہوندہ جیل ج گیا تے زبانی فر فر پیا سناندہ ہے ایمان ہے وے اصا کسے ایمان والے نوں حقیر نہیں جان دے پتانی کیڑے بیلے اللہ قبول فرما رہے ایک لمحہ قبولیت والا ایک لمحہ مقبولیت والا درچے بھلند کر چھڑے قرآن تا حفید ہو جائے پتانی کیڑے رانگیا چے آشت ایمان والے نوں کوئی نفرت نہیں سنیا نوں کوئی نفرت نہیں ن accepting ایمان والے نوں کوئی نہیں فرمایا پھر اُس منافق دی مِسال ڈڈاق قرآن پڑد آئے مَسُالُ الْمُنَافِقِ اللَّدِيَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَسَالِ الرَّيَّحَانَ فرمایا خوشبوتیں بڑی دیندی پرزائی کا کڑا ہے ریوہا طیب وطامہا مرن مولوی دے ہاتھیں چھکران بے کے کدھرے پھسل نا جامی اے ویکھیں اے سلانتی دے قرآن پڑھنے میں چون پڑھ کے کدھرے نبی دی پی عدوی دی بہت نہیں پی آن دی اے رہانہ مانگو کلی مانگو ہے دے او مرافق دیڑا قرآن نہیں پڑھ دا حنزلہ تم میں مانگو ہے ازیمان والے اعلیٰ قرآن پڑھنے آن ایسا مومنوں والا قرآن پڑھنے آن قرآن پڑھ کے نبی دی ذات عیب نقص دلاش نہیں کر دے قرآن پڑھ کے نبی دیئے شاندہ کٹھاندے نہیں مبالگا کر دے ہو مبالگا کر دے ہو میں کھیتہ سامال بھی اِنَّا آدھوئی نا کل کاؤسر ایک کاؤسر کیے یہ مبالگا کر دے ہو مبالگا کر دے ہو یہ تھے جنہ بھی کار لیے تھوڑا اپنی اقل دے مطابق ہی کرانگے یہ تھے تھے آلے ہو پہ شدیق نوی پتا نہیں حقیقت کی یہ یہ تھے جنہ آسی کرنا اپنے علم دے مطابق کل دے مطابق کرنے میرے نبی دی شاندہ اس طرح پر آئے آخری حدیث پاک اور سنے آجے ایک حافظ قرآن ایک کاری قرآن ایک عالم قرآن ایک عامل قرآن کیشانے میرے آقا فرما دینے کاری قرآن نے آنا ہے ایک عامل قرآن ایک عامل قرآن ایک عامل قرآن ایک عامل قرآن وارکو میں کہہ اسے مولویے سے کاریے سے حافظ نوکا بڑھیں ایک را پاڑے وارکا درجے جاڑے پڑھتا جا سیڑھیا چڑھتا جا سوڑیاں کتھے جا کے اینڈو نہ آئے فرمایا جتھے انہیں آخری آیت پڑھنی ہے اوتھے جا کے مقام رکنا ہے میرے آقا نے فرمایا جن نے اہل قرآن دی حامل قرآن دی عزت کی تھی سمجھ لیں انہیں اللہ دی عزت کی تھی قرآن دی حامل کون قرآن پڑھانا لے قرآن دی تعلیم دینا لے اے حامل قرآن لے اے میرے آقا فرمایا من احبہ ہم من والا ہم فقد وال اللہ ومن آدہ ہم فقد آداللہ جن نے قرآن والے آنا لے یاری لالے سمجھ لیں انہیں نال یاری لالے دے جن نے حاملین قرآن لال دشمنی پائی وہ نے اللہ نال دشمنی رکھیے وہ میں کہا جدے کول قرآن ہے وہ تا دشمن خدا تا دشمن ہے دے جنہ صاحب قرآن ہے دشمن ہے احمد پہ شیدت کی جیئے ملحیدوں کی گیا مرابت کی جیئے ذکر الکا چھیڑیے ہر بات میں چھیڑنا چھیڑنا سیطان کی آدھت کی چھیڑنا سیطان کی آدھت ساڑھی ہر گل جا کے یہ تھی مکری بھئی قرآن دا فیض ملنے تے نبی پاک دے صدق ملنے سابہ دا آل بیت دا فیض ملنے تے حضور دے صدق ملنے در مصطفیٰ سارے فیض و برکات مرکت و ممبر یہ تھو دور ہویا کا کھنی لبڑا یہ تھے آگیا سب کھنے با خدا خدا کا یہی ہے دار یہی ہے دار یہی ہے دار یہ سے بس تے احمد رضا نچھڑ دے نہیں ہے سی یہ سے بس تے نہیں چڑھ دے وہ فرما دے نہیں با خدا با خدا قسم اللہ با خدا خدا کا یہی ہے دار نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں جنہیں مردی لمبی داری کر لے آتھے سے لوٹا بگلے شوٹا اکھاں تے بھوک جے مصطفیٰ دی اینک تے ہاتھ پہ چینک جیتے مردی پہ جا پھیر ہے آئی چھے آنا نہیں تو کوئی لبڑ نہیں یہ تھو اٹھے جاں تو سدھا دو دا گئے چھے آنا چھڑی آتے او در ہی ہیں مصطفیٰ دا در پڑ لیا تو ہم نے لب گیا حضور دا در پاک مل گیا اللہ نے صدقہ نبی پاک دا بیڑا پار کر چھڑ پھر سنی ہوتھے بھی بولنے کبرج بھی بولنے ہشرج بھی بولنے اتھے بھی بولنے جیندیاں بھی بولنے مردیاں بھی بولنے تبجھو ہے حضید یاکھن صدا و صدا روے دیرہ تبارا جتھے ہل دیں غریبان دار گزارا ملہ نو مان دال راتے نال ہے ریالہ تے سنیاں نو سنی بولنے سنی بولنے ہاتھ کڑا کر کے بولو کہ سنیاں نو صرف سہارا 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 داجدارِ ختمِ نبوت داجدارِ ختمِ معصومیات لبویں لبویں الجہاد 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 جہاد جہادrån ایک نا länger ہوئر میں اےروانا میں کہنے کافر کافر دنچھے کہنے کادیانی کافر 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 دیڑا کادیانی یوں کافر نامنے وہ لانتی بھی بڑھڑا کافر کافر موسیقی 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 سوحانی گری چمکتے پاکا چاند اس دل افراد ساعت بیلا کو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت جس کا جنت سے جو رام گایا گیا جس کا جنت سے جو رام گایا گیا جس کا جنت سے جو رام گایا گیا یا جس کے بائی کو زہر پیلایا گیا یا جس کے بائی کو زہر پیلایا گیا جس کے بچوں کو پیان ساروں لایا گیا جس کے بچوں کو پیان ساروں لایا گیا یا اسہ سین ابن حدر پہ لاکھو سالا مصطفہ جان رحمت پہ لاکھو سالا جس کے بچوں کو پیان ساروں لایا گیا جس کے بچوں کو پیان ساروں لایا گیا اور اخلاص کے ساتھ دعا فرمائے ساری امت مصطفہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کے لئے خصوصا قبلہ قاری صاحب کی بلندی درجات کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم احسن آقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خضر دنیا و اعزاب الاخرہ یا الہ العالمین عرص مقدس کی اس تقریب سعید میں جتنے بھی عمال خیر عمال صالحہ ہوئے تلاوت قرآن مجید نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم واز و نصیت اس کے ساتھ ساتھ مہمانوں کے لئے لنگر کا انتظام یا اللہ سارے پروگرام کو سارے عمال صالحہ کو پڑی ہوئی کلام کو موجودہ اور حاضرہ تعام کو محفل کے انعقاد کو یا اللہ انعقاد میں جتنے عمال صالحہ ہوئے ان سب کو تیرے دربار علیہ مبارکہ مقدسہ طیبہ طہرہ میں اس سالوں پیش کرتے ہیں یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ مبارکہ مقدسہ طیبہ طہرہ سے اپنے فضل سے اپنی بارگاہ علیہ مبارکہ میں شرف قبولیت آتا فرما یا اللہ تیرے فضل کے مطابق تیرے دربار سے اس پہ جو سواب حاصل و مرتب ہوا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم کی بارگاہ مبارکہ میں قبول و پسند فرما اور روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم کو پونچا یا الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم کی طرف سے اور آپ کی وسیلہ مبارکہ مقدسے جمعی انبیاء مرسلین علیہ السلام کی ارواح مبارکہ کو پونچا یا الہ العالمین خاندان نبوبت کے جتنے بھی مستحقین افراد ہیں سب کی ارواح کو پونچا خصوصا آپ کے والدین کریمین طیبین رضی اللہ تعالی عنہ اور جمعی اززواج رسول محات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ اور جمعی اولاد پاک رسول قریم رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب حسنین کریمین طیبین رضی اللہ تعالی عنہ کی ارواح مبارکہ کو پنچا یا الہ العالمین جمی صحابہ اکرام صحابیات تابعین تابعیات تبہ تابعین تبہ تابعیات کی رواح کو پنچا جمی ایم محدثین مفسرین فقہا متقلمین اولیاء کاملین صدقین شہداء صالحین سب کی ارواح کو پنچا یا الہ العالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ سے لے کر اب تک ہم تک جنہ قابل دین سے بزرگان دین کے ذریعے سے اساتذہ کے ذریعے سے یا اللہ دین ہم تک پنچا ان سب کی ارواح کو پنچا ان سب کے مراتب کو بلند بلہ فرما یا اللہ نبی علیہ الصلاة والسلام کے وسیلہ سے خصوصا قبلہ قاری علی محمد صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں رسول اللہ کے وسیلہ پاک سے آپ کی طرف سے ان کی روح کو پنچا یا اللہ ان کے مراتب کو مزید بلند و بالا فرما یا الہ العالمین حاجی لال دین صاحب حاجی بشیر صاحب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں ان کے حق میں بھی قابول فرما یا اللہ قبلہ قاری صاحب نے یہ جو بغیچہ لگایا ہوا ہے قیامت کی صبح تک اس کو آباد رکھنا یا الہ العالمین دنیا سے جتنے بھی اہل امان گئے سب کی ارواح کو پنچا یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما بے اولادوں کو سال اولاد عطا فرما بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما جو برسرے روزگار ہیں انہیں صحیح استعمال کی توفیق عطا فرما یا اللہ خصوصا مولانا محمد طیب صاحب کو شفاء کاملہ عطا فرما بہر العلوم کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرف کو شفاء کاملہ عطا فرما یا اللہ جتنے بھی دوست احباب دور دراز سے تیری رضا کے لیے کاری صاحب کے عرص مقدس کی اس تقریب سعید میں تشریف اللہ یا اللہ ہر ایک کو ایک ایک سانس کے بدلے میں ایک ایک قدم کے بدلے میں کروڑوں نیکی آتا فرما یا اللہ اس مرکز کو قیامت کی صبحوں تک آباد رکھنا یا اللہ فلسطینیوں کو غیبی مدد فرما یا اللہ کی شمیر میں مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ تمام عالم اسلام کی خیر فرما سوسل پاکستان کی خیر فرما سبحانہ ربی کا رب العزت عمّا یاسفون و السلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین جب دمیں واپسی ہو یا اللہ نگاہوں میں ہو جلوہ مصطفیہ اور لبہ لا الہا اللہ اللہ محمد الرسول اللہ الہی بحق منی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت تم رد کنی ورقبول منو دستو دامان عالی رسول و صل اللہ تعالی على حبیبه محمد وعلا لیو اصحابه موسیقی موسیقی